وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے خود پر گرم سانسیں محسوس ہوئیں اور گردن پر سرسراتی انگلیاں تقویٰ نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولی تو خود پر چھوکے سائم کو پاک کر اس کی سانسیں تھم گئی سائم اس کے لپ پھڑ پڑائے نکاح مبارک سائم کی جان سائم نے اس کے سرخ دورے والی بھوری آنکھوں میں دیکھا اور اس کے رخصار پر اپنی ناک رکڑی آپ یہاں کیسے آئے وہ اتھل پتھل سانسوں سے پوچھنے لگی اور پوچھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ انتہائی پکواس سوال پوچھ ریا ہے کہ وہ کیسے آیا اس کے روم میں سائم اس کے بچکانہ سوال پر ہنس پڑا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں میرا اس حسین روپ میں استقبال کرو گی اس کی نازو کمر میں بازو ڈالتے شرارت سے اس کے سرابے کو دیکھا تو وہ مو پھیر گئی ایسا کچھ نہیں میں تھا گئی تھی وہ اس کی گرم سانسے گردن پر محسوس کرتی آنکھیں میج گئی سائم اس سے اٹھتی حلدی پرفیوم کی بینی بینی خوشپو میں گہرے سانس پڑتا مدھوش سا ہو گیا بہت ظلم کر رہے ہیں نا یہ لوگ ہم پر اس کے شہرک پر انگوٹھا پھیرتے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں سائم پلیز جائیں وہ اسے خود سے دور کرتی التجائی بولی سائم اس کی بکھری سانسوں پر ہنس پڑا چارہ ہوں سائم کی جان صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا نہ نکاح میں دیکھا نہ ہی کل ابھی موقع ملائے جب سب تھک کر سوئے ہیں وہ اس کی شہرک کو لبوں سے چھو کر گھم کی لہچے میں سرگوشی کرنے لگا تقوی آنکھیں میچے اس کے دہکتے لمز پر اس کے شانوں کو پکڑے پڑی تھی ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں تھوڑی سے پکڑ کر تقوی کا چہرہ سامنے کرتے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائے کہا کہ اس نے آنکھیں موندے سر ہلایا حارون بھائی رزا دونوں آئے ہیں میرے ساتھ وہ بتا کر ہنسا تقویٰ کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں حارون بھائی بھی حیرت کی زیادتی سے بولی سائم دل کھول کر ہنسنے لگا سائم کی جان سب کی یہی آلت ہے تیرہ بھائی بھی کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا آغا جان والوں کی وجہ سے میں اسے نہیں بلا سکا اور ملازمہ کی اطلاع کے مطابق بھابی پھوپو کے ساتھ سوئی ہوئی ہے تو اس پچے کو ایسے ہی ظلمیں چھوڑ رہا ہے وہ مدھم کہکہ لگا کر بتا رہا تھا تقویٰ بے یقینی سے سن رہی تھی اس کی پھیلی سرخ دورے والی آنکھوں نے سائم کو بے خود کر دیا اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے نکال کر اس کی گردن میں ڈالا کہ وہ ہوش میں آتی سٹ پٹا اٹھی سائم پلیز وہ قسمسائی پر اب وہ کہاں رکنے والا تھا تم نے تو کبھی ایک حق نہیں کیا مجھے ہی اپنی جان کو کس کرنے دو بھاری مخمول لہجے میں کہتے اس کے سخ لوبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا کہ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں وہ اس کے سینے میں چھپ کر اس کی جسارت کو ناکام کرنا چاہتی تھی پر وہ اس سے آگے کی سوچ رکھتا تھا تقویٰ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھا اور خود اس کے چہرے پر چھک گیا شدت سے چلو جو ایک رمک جان باقی ہے وہ بھی تمہارے نام کرتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہیں ہم یہ اعلان سرعام کرتے ہیں خوبصورت جسارت کرتے آہستہ سب اس کے کان میں گنگنانے لگا تقویٰ اس کی پیٹ سے ہاتھ نکال کر اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے لگی جائیں اب وہ اسے دور کرتی اپنی دبٹہ درست کیے اٹھ پیٹی سائم اس کراتا بالوں میں ہاتھ کھمائے سے نرم گرم نظروں سے دیکھنے لگا مطلب تمہارا کہ میں اس لیے آیا تھا جو اب چلا جاؤں اس نے شرارت سے لبوں کی طرف اشارہ دیتے ابروچ کھایا اس کا تو پور پور کام پھٹا کیا بدتمیزی ہے سائم میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا وہ غصے سے کہتی کمفرٹر میں گھوس گئی یہ کیا کر رہے ہیں اس کے سر کا وزن ٹانگوں پر باتے وہ بکھلائی سی واپس اٹھ پیٹھی سو رہا ہوں سائم نے سر اٹھا کر اس کی گود میں رکھ لیا اور اس کی کمر کے گرد بازو بانتے آنکھیں موند لی سائم آپ یہاں سو رہے ہیں جائیں نہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا یار میسیس تو آنے دو سب ساتھ جائیں گے تب تک یہیں ہوں باہت پکڑا جاؤں گا خاموش ہو جاؤ اس نے گھور کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اس کے لمس پر سائم کے لوگو پر خوبصورت مسکران پھیل گی میں نے اپنی بیٹی کا نام سوچائے بتاؤں کچھ دیر بعد روم کی فضا میں اس کی بوجھل آواز گونجی تقوی کے لوگو پر مسکراہت بکھر گی بتائیں وقفیہ توقی مطلب عزت والی کیسا ہے وہ مسکرادہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا پوچھنے لگا بہت خوبصورت اسے حقیقت نے کافی پسند آیا اور اگر بیٹا ہوا تھا تو پھر کوئی اچھا سا نام رکھ لیں گے پر بیٹی کا تو میں یہی رکھوں گا وہ مسکرایا اور اسے خود میں بھینج گیا میں جب اپنے بچوں کا سوچتا ہوں تو میں خوشی سے پاگل سا ہو جاتا ہوں تک پہ ایک انجانہ سا سرور میرے وجود میں دوڑتے ہیں مجھے سکون دیتا ہے میرے دماغ میں ہزار سوچے آتی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے کیسے بولیں گے پہلا لفظ ماما لیتے کیسے لگیں گے اور سب سے بڑھ کر مہنے کیسے بازوں میں اٹھاؤں گا یہ سوچتے میرا دل دھڑک جاتا ہے وہ اپنے جذبات شیئر کرتا اٹھ پیٹھا اور اسے اپنے حسار میں لے کر ساری سوچوں سے پردہ اٹھائے اس کے سامنے رکھ رہا تھا اور تقویہ کبھی ہنس پڑتی تو کبھی کھل کھلا جاتی آپ ایک بہت خوبصورت اور اچھے باپ بنیں گے سائن وہ مسکراتی سامنے پڑے ساحل کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی یہ احساس سونے نہیں دے رہا تھا کہ اب وہ اس کا بیٹا ہے اور اسے سب کے سامنے ماما بھی کہہ سکتا ہے بلکہ وہ بیٹا کہہ سکتی ہے اور اس سے پیار کر سکتی ہے بغیر جھچک کے کیونکہ اب تو وہ اس کا بیٹا ہے اس کا بالو نہ اس کی ماں کی روک ٹوک ہوگی نہ ہی لوگوں کی باتیں انہی سوچوں میں مسکراتی زرش نے جھوک کر ساحل کے پیشانی پر لب رکھے کہ اسی لمحے آہستہ سے دروازہ کھلا اسے لگا اس کی ماں یا اس لیے مسکراتے سر اٹھایا پر سامنے روم میں داخل ہوتی شخصیت کو دیکھتے اس کی سانسے سینے میں اٹکیں جہاں اسے اس پہر روم میں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکہ لگاتا وہیں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کو یاد کرتے اس کے وجود میں غصے کی ایک تیز لہر توڑ گی ماتے پر بل پڑھ گئے اور سنمائی آنکھوں میں غصہ اتر آیا کیوں آئے ہیں آپ کی حمد کیسے ہوئے اس وقت روم میں آنے کی شدید غصے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ڈسپرسیاہ کھنگرالے بال لہرا کر پشت پر پھیلے مینون لون کے سوٹ میں وہ بغیر دبٹے کے غصے سے بیٹ سے اتر دی حارون شاہ کے سامنے کھڑی ہوئی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی دو خوصہ کہے اس قدر شدید تھا کہ دل کا راتس سامنے کھڑے وجود کا سر پھار دے یا لبوں کے گوشوں میں موجود مسکراہت کنوچ کر پاؤں تلے مسل دے کتنی دن اسے رولایا اسے تڑپایا اور خود ریلیکس اگھومتا پھرتا رہا گاؤں میں کوئی قدرنی کسی کو سب بے جان مٹی کا بودھ سمجھے اس کے حساسات جذبات سے کیل رہتے اس کے حال کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی مراؤن کارٹن کے شلوار کمیز میں کندے پر شارڈ ڈالے دروازہ بند کیے اب اسے دیکھ رہا تھا خوب رنگ چڑھا تھا اس کے جنون کا کہ مہے کری تھی مینون لون کے سوٹ میں کھولے بالوں مٹے مٹے میک اپ میں حلدی کی بھینی بھینی خوشبوں میں بسی بغیر تو بٹے کی اپنے قیامت غیص سراپے سے اس کے سامنے کھڑی بے چین کر گئی حارون شاہ کے سیاہ گنی موچوں تلے لبوں پر تبسم بکرا کیسی ہو اس نے قدم بڑھایا اور گم کی لہجے میں مسکراتے پوچھا اس کے لہجے پر زرش کی دھڑکن جیسے مدھم ہوتی تیزی سے دھڑک اٹھی قدم بزاغتہ پیچھے کی جانب اٹھا آپ سے مطلب جائیں یہاں سے میں نہیں کری کوئی شادی وادی آپ جیسے دھوکے باز شخصے بھرائے لہجے میں کہتے اس نے دانتی سے دھوکے باز نہیں مزری اس نے آگے اس کی طرف فات بڑھایا زرش نے غصے سے دیکھتے اسے قدم پھر پیچھے لیے کہ کہیں وہ اس کا ہاتھ ہی نہ پکڑ لے اتنا غصہ نہیں کرتے یار جب دیکھو چھوٹی سین آگ پر غصہ سوا رہتے اور اہم جو چیز تھی نکاح تو ہو گیا ہے ہمارا اب شادی نہ کرنے پر میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا وہ محبت سے کہتا اس کی طرف بڑھا کہ اس کی نظروں کی آگ مانی تب ارسے زرش کو اپنے دبٹے کی ناموجودگی کا حساس ہوا وہ بوکھلا گی اور یہاں وہاں دیکھتی بیٹ پر دیکھنے لگی پر وہ وہاں ہوتا تو اسے ملتا اس کی تو جیسے سانسے خوشک ہو گئی انتہائی غصے کہ باوجود اس کی گال گلنار ہو گئے جیسے انار کا رس چلک پڑا ان پر اس نے حارون شاہ سے نظریں چراتے آہستہ سے اپنے سارے بال دونوں طرف سے آگے کر دیا اس کی حرکت پر حارون دل کھول کر ہزا آسان نہیں تھا یوں کھڑے رہنا جس کے سامنے چہرے پر پردہ گرا لیا جائے پھر یوں اچانک سے دبٹے کی گستاخی پر سانسوں کا ترپتن ہونا حق پہ تھا آپ نے سنانی جائیں یہاں سے وہ چھوکی نظریں اس کے سیاہ بوٹ پٹکائے حصے سے بولی پر حارون کو ایسا لگا جیسے خوبت شرم سے زد میں منمنائی ہو نکاح کی خوشی میں ساحل شاہ کو محبت اس کے حق کی دے دی اس کے باپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے وہ ادا نہیں کرو گی کمگیر بھاری لہجے میں کہتے وہ اس کے بلکل سامنے آ چکا تھا کہ وہاں سے وہ اس کے دراز قط کے سامنے دب گئی زر میں خوف سے پھیلی آنکھوں سے اس منٹل آدمی کو دیکھا آپ جاتے ہیں کہ میں چیخوں اس کے پرمائش پر اس کا حلق خوشک ہو گیا بدن پر حلقی سی کپ کپاہٹ سے ہونے لگی اور ٹانگی اپنا بوجھ آپ اٹھانے سے انکاری ہو گئی وہ پیچھے کو ہوتی بیٹ سائیڈ ٹیبل سے ٹکرا کر گئی جاتی اگر بروقت حارون شاہ اس کے بازو اسے پکڑ کر نہ کھینجتا ایک آہ کے ساتھ ہی خوف سے زیمی زرش زیدہ حارون شاہ کے کھیچنے پر اس کے سینے سے لگی اور پھیلی نظروں سے اسے دیکھتی رہی حارون نے اس کی پھیلی سرمئی آنکھوں کو دیکھا جن میں کاجل کی لکیریں ڈالے انہیں قاتل بنا ڈالا تھا کہ اس کی نظروں میں جذبات کی تپشی اٹھائی میں خاص کر کے تم سے ملنے آیا ہوں کہ اپنی زری کی غلط فہمی دور کر سکوں کہ میں نے اسے دڑپایا ہے اور پھر یوں تم چیخ ہوگی تو کیسے چلے گا ایک سائٹ سے اس کے بال پیچھے کرتے اس کی نازو کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کر لیا کہ زرش کے رہے سے عسان بھی خطا ہو گے اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے زرش کی ہتیلیاں پسینے سے نم کر دی وہ اس کے چوڑے سینے پر ہتیلیاں رکھ کر اپنے بگڑے تنفس کو اس کے احساسات سے چھپائے بحال کرنے لگی آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے شاہ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی چیخنا چلانا اسے دھکے دیکھ کر نکالنا چاہتی تھی پر اس کی سہر انگیس روبدہ شخصیت کے سامنے وہ خود کو دبوسہ محسوس کرتی ایسا کونسا جادو کرتا تھا کونسا سہر پھونکتا تھا کہ وہ بے بسی ہو جاتی تھی میں رسموں کی نہیں دل کی سنتا ہوں اور اس وقت میرا دل تمہارے اس میں محکتے مدھوش کرتے سرابے کو محسوس کرنا چاہتا ہے اس کی گردن میں چہرہ دیتے اس نے گہرا سانس پڑا زریش نے دہل کر اس کی کمیز کو شانوں سے مٹھیوں میں دبوچ لیا ساحل دل کی دھڑکنوں کو پسنیاں توڑنے پر محسوس کرتے وہ آنکھیں میچی بولی حارون مسکرا دیا سو رائے ہمارا بیٹا اس نے سرگوشی کرتے اس کے کان کی لوپ پر اپنے دہکتے لب رکھے کہ وہ لپ دانتوں تلے دبا کے مچل کر تڑپتے اس کے حسار سے نکلی اور گہرے گہرے سانس پھرنے لگی حارون نے مسکراہت چھپا کر عبرو اٹھائی اور سوالیا دیکھا پر وہ کیا بتاتی اس کی تو اس کے نمس اس کے احساس قربت سے سانسے بند ہونے لگی تھی اب وہ گہرے احساس دیتی اس کی اٹھے عبرو دیکھ کر پیچھے ہوتی نفی کرنے لگی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا بے شک وہ اس کا محرم تھا پر بہت مشکل تھی اس کی قربت کو جھیننا اس کی آکھ مانی تلمس کو برداشت کرنا حارون ایک محبت پاش نظر دوسری طرف کروٹ لیے سوئے ساحل کو دیکھ کر زرش کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے ارادے سمجھ کر آنکھیں پھیلا چکی تھی اس کی سرمے بھیگی آنکھوں سے نظریں ہوتی اس کی چھوٹی سرخ ناک پر آئیں اور پھر وہاں سے ہوتی پھڑ پڑاتے کامتے سرخ لبوں پر اور وہاں پل کو تھمسی گئیں حارون کا دل کیا ان کی کپ کپاہٹ اپنی اونگیوں پر محسوس کری پر جانتا تھا ایسا کرنے سے وہ رونا دے رونا دے اس دیہ خود پر اپنے جذبات پر بہت مشکل سے ضبط کیا اور اس کی حاف صلیف سے جھانکتے سفید دودی آبازوں کو دیکھا اس کے سرابہ سر سے پاؤں تک دیکھتے جذبات نے کنگڑائی سی لی اس نے قدم اس کی طرف اٹھے اور زریش چخود میں سیمٹ رہی تھی اس کے بیباق نظروں سے اس کے یوں قدم اٹھانے پر حواظ پاختہ سی پیچھے ہوئی پلیس شرشا ساحل کا تو خیال کریں وہ دیواز سے رکھتی منمنائی اور ساحل کو دیکھنے لگی جو سویا ہوا تھا وہ دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ اٹھ جائے پر دوسری طرف اسے تو جیسے کوئی اپنی ماں کی پرواہ نہیں تھی سوستے ہی دل بھر آیا تو اس نے پاؤں پڑھے اس کی حرکت پر حارون شاہ نے بہت مشکل سے اپنے حلق میں امٹنے والا کہکہ دبایا ایسے کیوں کر رہی ہو اسے انگلیاں مرودتے دے کر حارون نے اس کے انگلیاں کھول کر اپنی انگلیوں میں الجائیں اس کی نرم روئی سے انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے وہ ان پر لب راک گیا کہ زریش چھکی نظروں سے اس کے پاؤں میں دیکھتی تڑپ گئی اس کے لمس پر میں تمہیں تڑپانا نہیں چاہتا تھا جانم میں تو تم سے اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اچانک سے جب کوئی اپنا زندگی میں آئی تو کیسی بہار محسوس ہوتی ہے کون سے گل کھلتے ہیں کیسے جذبات انگلائیاں دیتے ہیں میں اپنے احساسات تم پر بیان کرنا چاہتا تھا اور مجھے امید ہے تم نے وہ سارے جذبات احساسات محسوس کیے ہوں گے جب اچانک سے نکامی میرا نام سنا ہوگا کہ تم حارون شاہ کے لیے تھی اور رو ہوگی میں بھی تڑپا ہوں تمہارے لیے خانم بہت تڑپا ہوں اور مجھے یقین ہے جب ہم ایک ہوں گے تو یہ تڑپ ہمیں اور قریب کرتے روح میں بسا لے گی ایک دوسرے کے وہ اس کے ہاتھوں کو دونوں طرح ہاتھ دیوار پر رکھے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے خیال زمدہم سی سرگوشیں اس کے کان میں کر رہا تھا اور ذریس اس کی خوشبو سانسوں میں ارترتی محسوس کرتی اپنی گردن کان پر وقفے وقفے سے گرم دہکتی آخ مانت سانسے محسوس کرتی اس کے سینے میں سمٹ جاتی ناراض ہو بھی مجھ سے تمہیں معلوم ہے ٹین ایجرز کی طرح چھک کر سائم کے ساتھ یہاں آیا ہوں صرف تمہاری ناراضگی کی وجہ سے سو جاتا پن نین نہیں آری تھی بے چین تھا تمہارا سوستے ایک پل چین نہیں تھا پچھلے کچھ دنوں سے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کو سرخ دیکھتے وہ کہتا اس کا چیرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتا دونوں آنکھوں کو چوم لیا کہ اس کے لبوں کے نمز پر زرش کا سانس ہی بند ہو گیا اس نے بساختہ حارون کے شانوں کو پکڑا اور آنکھیں مینچ لی تم سے اڑتی تمہاری محک مجھے پہلی بے خود کرتے لیے اوپر سے ستم کے حلدی کی خوشبو اس کے شہرک پر اپنے لب رکتا وہ گہرا سانس پھرنے لگا وہ لڑ کھڑاتی گرنے سی ہو گئی اگر حارون کا مضبوط باسو اس کی گمر میں نہ ہوتا تو آج وہ زمین بوس ہو جاتی حارون ایک نظر ساحل پر ڈال کر اپنے حسار میں کھڑی متائے جان کو دیکھنے لگا جس کی دھڑکنیں اس کی دھڑکنوں سے علچ رہی تھی اور اس کا بگڑا تنفس اسے مزید کستاخنیوں پر اکسانے لگا تھا وہ اس کے گرتی اٹھتی پلکنیں دیکھتا اس کے خوش کلب دیکھنے لگا جو لرس رہے تھے مجھے پیاس لگی ہے ششا التجاس ہی کرتے وہ آنکھیں ذرا سی اٹھا کر اسے دیکھنے لگی پر حارون کی چمکتی آنکھوں کو پہلے سی خود کو تک تاپا کر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی مجھے بھی گمگیر بھاری سرگوشی جیسا لہچہ اس کے وجود کو پسینے سے نم کر گیا اس کے پور پور میں سر دہے سی دوڑ گئی آپ جائیں پلیز میں نراز نہیں ہوں وہ مچل کر قسم ساتھی اپنا اس کی مضبوط تنگ ہزار سے چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی حارون نے بغیر کچھ کے اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر انگلیاں رکھی اور ان کی کپ کپا ہٹ محسوس کی ذریش کا وجود ہر طرح کی مضاحمت سے ناکارہ ہوتا سونت سا اس کے ہزار میں رہ گیا اور میں محسوس کرتا اس کی رضا منتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھسائے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو جھکڑے اس کے چہرے پر جھکا ذریش کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے دہکتے لمس پہ وہ اس کے شولڈر کو تھامے اس کے سہارے کھڑی تھی اور حارون بے خود سا اس کے پھولوں جیسے محکتے لمس پر اس کے نرم ریشم سے بالوں میں انگلیاں کھوماتے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سے لارا تھا دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بے خود سے ہو رہے تھے کہ اچانک ساحل کے قسمت سانے پر ذریش کی آنکھیں پہلی اس نے مچھٹکے سے حارون شاہ کے کندوں پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دکیلا اور خود گہرے سانس پڑتی بیٹ پر بڑے ساحل کو دیکھنے لگی جو ذریش کو پاس نہ پاتے رونے کی تیاری میں لب پھیلا چکا تھا حارون مسکراتا آگے بڑھ کر اپنی شول اس کے گفت لپیٹ گیا اور اس کے کامتے وجود کو تھامتے اس کے گال پر لب رکھیں جا رہا ہوں خیال رکھنا اپنا حارون شاہ کی امانت سمجھ کر دوسرے گال پر بھی لب رکھتے اس کے لبوں کو انگوٹے سے سہل آیا اور اسے اپنا تنفس بحال کرنے پر چھوڑتے ساحل کے پاس آیا جو سوتے ہوئے ذریش کی جگہ پر ہاتھ مارا تھا اسے اپنے جاگنے کی اطلاع دیتا اس نے جھوک کر ساحل کو پیار کی اور ایک محبت بھری نظر سر جھکائے پاؤں کے انگوٹے سے کالین کو خروش بھی سرخ سی ذریش کو دیکھا اور مسکرا دیا ناراض ہو موبائل نکال کر سائم کے نمبر پر کال کرتے ذریش سے پوچھا نظریں اس سے ہٹا لیں کیونکہ اگر اسے اپنی نظروں میں رکھتا تو وہ دونوں کے لیے مشکل بن جاتی ذریش نے ذرا سی نظریں اٹھا کر بیچے مسکرا کر دیکھتے ساحل کو دیکھا اور مسکراتی نفی کرنے لگی حارون اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے نفی کرنے پر اس کی طرف قدم بڑھانے لگائی تھا کہ وہ بکلا گی کیا ہوا میرے بیٹے کو وہ حارون کے قدم اپنے تک پہنچنے سے پہلے بیٹ پر ساحل کے پاس آئی اور اسے اپنی طرف کرتی گود مصر رکھ کر بالوں میں اونیاں چلانے لگی یہ اس قدر اچانک تھا کہ نہ ساحل سمجھ سکا نہ ہی حارون دونوں نے حیرت سے ذریش کو دیکھا جو اپنے انداز سے حارون کو ساحل کے جاکنے کا بتانے لگی تھی انہیں حیرت میں دیکھ کر خود دی ہنس پڑی ماما آپ نے تو مجھے اور ڈیٹ کو ڈھرائی دیا وہ اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتا بولا کہ خفت سے اور اپنی حرکت بے ذریش کا جاندار کہکا پڑا دونوں با بیٹے نے اپنی حیات کو دیکھا جس میں سانسے بسی تھی دونوں کی اور اس کے کہکے پر وہ دونوں بھی مسکرات دیئے ساہل نے تو چھپٹ کزر کے گال پر لب رکھے اس کے گڑے میں باہیں ڈالی اور حارون خود کو بے باز پاتا حسرت سے دیکھتا رہ گیا ادھار رہ وہ معنی خیز اشارہ دیتا سائم کے باہر آنے کا پیغام پڑتا وہاں سے نکلا وہ سرخ سے شرمائی رہ گی ماما آپ نے ڈیٹ سے ادھار لی غلط بات آپ مجھ سے کہتی میں آپ کو بہت سے پیسے دے دیتا میرے پاس بہت نہیں وہ آپ کے ہی تو ہیں آئینہ مجھ سے مانگیے گا آپ کے بیٹے سے ادھار نہ لیجئے گا وہ حارون کی زوم آئینی بات کو پیسوں کی ادھار سمجھنا محبت سے بولا سرش زور سے ہنس پڑی ضرور میرے بھالو تم سے ہی پیسے لوں گے شاپنگ کے ٹھیک وہ ہنستی اسے خود میں بھینجے دیکھ کر مسکرائی ساہل نے فوراں ہی سر ہیلایا میں جب بڑا ہو کر کماؤں گا تو آپ کو بڑی بڑی شاپنگ کرواؤں گا وہ باہیں پھیلا کر بولا اور سرش کے گلے میں ڈال دی وہ مسکراتے اس کے سر پر بوسہ دیتی لیڑ گی خود پر اوڑی حارون شاہ کی شال سے اٹھتی اس کے کلون کی خوشبوک اپنی ناک کے نتنوں میں اترتا محسوس کرتی اپنی سانسوں میں بسانے لگی تھی وہ صحیح کہتا تھا اچانک سے نکاح میں اس کا نام سن کر ایسے ہی تو دل کی دنیا میں بہار آئی تھی جیسے وہ اس کی زنگی میں آئی تھی وہ سوستی مسکرائی یہ خدا کا شکر ادا کرتی کہ حارون شاہ اس کے پاس تھے واقف ہے پھر بھی اسے جنون کی حد تک چاہتا ہے یہ اس کے لیے خوشبختی تھی کہ اتنا چانے والا محرم ملا تھا ورنہ کون اسے اتنا چاہتا یہ جان کر کے کہ وہ کئی سال ایک انسان کی منگیتر بن کر رہی اور پھر اچانک سے کیوں توڑ دی منگنی اپنوں کی یوں جذبات میں لیے گئے فیصلے بچمن ہی بچوں کو ایک دوسرے سے منصوب کر دینا کتنی زنگیاں برباد کر دیتے تھے کتنے جذبات کچل دیتے تھے جب نصیب اپنے رنگ دکھاتا ہے جو اوپر سے دیے جاتے ہیں اس نے سوچ ریا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائے گی نہ ہی انہیں بچپن سے ایک دوسرے سے منصوب کر کے ان کے معصوم جذبات سے کھیلے گی بے شک جذبات سے زنگیوں کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ کر بھی کر جائیں پھر زنگی کیا سورے گی وہ جانتی تھی اس کی زنگی سے اس کے اپنوں اور آس پاس کے لوگوں نے کافی سبق لیا ہوگا اور اپنے بچوں کے پیستے رب پر چھوڑ کر ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے کیونکہ اللہ تعالی بہتر و خوبصورت پیستے کرتا ہے کہاں سے آ رہے ہو سہن میں ٹہلتے دانیالے ان تینوں کو اندر آتے دیکھ ربرو اٹھائی اور تیکے چتون سے گھورا یہی ٹہلے کے تی پائر اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی ان دونوں کو بوک لائے دے کر حارون نے بات سنبھالی واہ اے سی میں بھی ساپ کو گھٹن ہو رہی تھی اس نے تنس کیا سیف چنین جو ان تینوں کے لیے پہرے میں بیٹے تھے پکڑے جانے پر سائٹ بھی اپنی درگت پر سر جھکائے معصوم بچوں کی طرح کھڑے تھے تمہیں تو دو دن چین نہیں آئے گا کیوں اس نے پھر دھیٹوں کی طرح ہستے سائم کو جھڑکا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا بھائی آپ کو بھی لے جاتے پر بھابی پھول سیکیورٹی میں پھپو کے ساتھ دیستی کوئی چانس نہیں تھا آپ کی قسمت کا وہ کہتا دانیال کو سٹ پٹانے پر چھوڑ کر کہکا لگا اٹھا چلو میں معصوم شیرو اللہ تم چلو معصوم شیرو اللہ تم دونوں کو لمبی زندگی دے چلو میرے ساتھ وہ سیف اور جنید کو وہاں سے لے گیا رضا بھی مسکراتا سائٹ پہ ہوتا وہاں سے نکل گیا پیچھے صرف حارون اور دانیال رہ گئے کیا گھور کر دیکھ رہے حارون نے اس کی گھوری پر ڈبل گھوری ڈالی دیکھ رہوں بڑے بغیرت ہو گیا لڑکوں کی سنگت میں اس نے دانت پیسے لڑکوں کی سنگت نہیں تیری آری کا اثر برنا میں بھی کبھی بہت شریف ہوا کرتا تھا حارون نے کہکہ لگاتے کا چل دفاؤں میں تیرے جیسا نہیں وہ گھور کر بولا اور اس کی ناراض کی خوب سمجھ رہا تھا چل غصہ تھوک تو نے جو بغیرتی کی تھی وہی سلجھانے گیا تھا ورنہ ساری زندگی آگ میں گزرتی پتھان تو وہ پہلے ہی ہے حارون نے گردن میں بازو ڈالا تو اب کی بار دانیال کا کہکہ لگا میں نے پورا انتظام کیا تھا تیرے لیے پہلی رات جوتوں کا پر تو بڑا والا بغیرت تھا مجھے پتا تو ہوتا تو تیرے دروازے پر پیرا دیتا کمی نے دانیال ہنس کر کہتا دانت پیس کیا اور چیئر پر بیٹھا حارون نے کالر اٹھایا اب ایسے نہیں آئی رب کی رحمت ساتھ ہے اس نے فقریہ کہا تو دانیال ہاتھ ملتا رہ گیا ساری پیکنگ ہو گئی تھی ان کی میسیس وقار اور میسٹر وقار بھی وہاں آنے والے تھے انہیں سی آف کرنے کے لیے شادی میں نہیں جارے ہجاب نے بیٹ پر سوئی ہوئی محکار کو دیکھتے پاس پیٹے ہیدر سے پوچھا وہ آج ہی محکار کو ڈسچارج کر کے لائے تھے ہسپیٹل سے اس کی طبیعہ اس دن سب کے جانے کے بعد اتنی خراب ہوگی کہ ہیدر کو جلدی اسے ہسپیٹل لے جانا پڑا اور پھر وہاں سانس پرابلم کی وجہ سے وہیں ایڈمیٹ کروایا گیا اور کئی دن دواؤں کے زیرے سے پڑی رہی اس دوران سائرہ بیگم تکمہ حارون دانیال آئیشہ سب چکر لگا کر گئے تھے اور اس کی بگڑتی حالت پر ہیدر کو ہستہ دیتے چلے گے پھر کافی دنوں بعد اس کی حالت میں صدار آیا تو ڈسچارج کر کے گھر آئے رات کو حارون شاہ سائم سید رضا کی شادی تھی اور یہاں اس کی بہن کی یہ حالت تھی کیسے چھوڑ کر جاتا اسے تم دیکھ رہی ہو حالت کیسے چل سکتے ہیں اور ہمیں نکلنا ہے آج راتی میں معذرت کرلوں گا دانیال آئیشہ حارون بھائی سے وہ سمجھیں گے میری پوزیشن کو میں اپنی بہن کو چھوڑ کر شادیاں ٹینڈ نہیں کر سکتا میں کار کے کمزور سے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہ آہستہ بولا ہجاب مسکراتی سر ہلا گئی میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں وہ مسکراتی اٹھی حیدر نے محبت سے اس کی پشت کو دیکھا کیا تھی وہ ایک چھوٹی سی لڑکی پر اسے اس طرح سمیٹھتی تھی کہ اسے کسی سے امید نہیں ہوتی اتنے اس اپنے پنگ کی اس کے گھر کو سنبھالنا اس کی خدمت کرنا اس کی بہن کی خدمت کرنا سچ میں وہ ایک نعمت اللہ کا توفہ تھی اس کے لیے اسے معلوم پڑا تھا کہ اس کے شادی اس کے کزن کی وجہ سے کر دی گئی تھی اس کے ساتھ وہ ایک انچاہی شادی تھی دونوں طرف کوئی رازی نہیں تھا اس رشتے میں پر آپ اب دونوں کے سانسیں بستی تھی شام کوئی واپس لیاتا زب کر کے اور اگر وہ کہیں دوسرے شہر میٹنگ یا کسی بسنس کے کام سے جاتا تو وہ پاگل ہوتی اس کا دماغ کھا جاتی بار بار کال کر کے ایک پل بھی اسے اپنے احساس کے بغیر جینے نہیں دیتی اور اسے اپنی شرمیلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ڈائپر لانے کا آرڈر دیتی دوسری چیزیں منگباتی خاص کر کے چوکلیٹس اور اس کے بعد جب حیدر آتا یہ سب لے کر تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی پورے بدلے لیتا کہ وہ ہاتھ جور دیتی واپس چلے جاؤ پر تب کہاں جب وہ اس کے قریب آ جاتا اس کا قزن قدیش شاہ جو پاگل تھا اس کے پیچھے اس نے جب میڈیا میں حیدر کی اناؤسمنٹ سنی تھی کہ اس کی شادی ہوگی اور وہ حیدر کے پاس آیا تب اس کے گھر میں ہجاب کو دے کر یہ جانا کہ اس کی شادی بسنس ٹائکون حیدر شاہ سے ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کی ابھی ڈیل ہوئی تھی بسنس کی وہ گھبر آیا خاموشی سے ہجاب کو بہن کا خطاب دیتا سائیڈ ہو گیا اور بھول کر بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا حیدر میں کار کے آواز پر وہ مختلف سوچو کہ بھناور سے نکل کر اس کی طرف دیکھا وہ اسے مدھم سا مسکراتی دیکھ رہی تھی میں ٹھیک ہو بھائی آپ جائیں ویسے بھی میرے پاس نرس تو ہے وہ میرا خیال رکھ رہی ہے آپ رات کو جائیں پھر جلدی لوٹائیں میں آپ کو ائرپورٹ پر ملوں گی وہ اس کا ہاتھ دموں سے لگاتی بولی حیدر کی آنکھیں زب سے سرخ ہو گئیں میں معذرت کر لوں گا ہم کہیں نہیں جارے جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ساتھ آئیں گے اور مبارک دے آئیں گے سب کو حیدر نے انکار کرتے کہا تو میکار نے گہرہ سانس پڑا پلیز بھائی میری خاتی جائیں میں ویسے بھی ٹھیک ہوں آپ جائیں وہ منہ سماجت پر اتر آئی میکار بھائی آپ کو میری قسم جائیں پلیز چاہے کچھ منرس کے لیے پر انہیں یہ احساس تا ہونے دے کہ میں ان کی خوشی میں ناخوش ہوں آپ جائیں اور میری طرف سے بھی انہیں مبارک پادنے پلیز میں بہت خوش ہوں ان کے لیے پلیز حیدر وہ سیسک اٹھی کہ حیدر سے اس کا سسکنا نہیں دیکھا گیا اور وہ اسے خود میں بھینج گیا میں کیا کروں میرا دلی تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں مانتا وہ بیباس ہو گیا میں نے اپنی قسم دیا بھائی اگر نہیں گے تو میں خود کو کچھ کر دوں گی آپ کو جانا ہوگا میری طرف سے اس کی خوشی میں شامل ہونا ہوگا پلیز وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ارتجائی کرتی سسکیاں بھرنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ چھومتا سر ہلا گیا ٹھیک ہے پر صرف کچھ دیر کے لیے جائیں گے ہاں اور جلدی لیٹ لوٹ آنگا وہ اس کے سر پر بوسا دیتا سینے سے لگا گیا اور اپنی نامانکے میں جی اس کے لب اس قدر سختی سے آپس میں پیوس دیکھ کے ماتے اور جبرے کی رگیں پھول آئی تھی باہر وہ اس کے سینے میں مو چھپائے سسک رہی تھی اور حیدر اس کا سر سہلاتا اسے خاموش کروارا تھا یہ منظر روم میں داخل ہوتی ہجاب دیکھ کر لب دواتی نامانکوں سے چہرہ جھکا گئی اسے بہت ترس آتا تھا میکار پر اس اور اس کے پاسٹ پر دکھ بھی کتنی خوش نصیب تھی اللہ نے سارے رشتے مخلص دیئے تھے پر اس نے کیا کیا کسی ایک رشتے سے بھی انصاف نہیں کیا جو اسے اس وقت دعائیں دے اب مدنصیب بڑھنی پڑی تھی اور ہجاب اس کے لیے پانچ وقت کی نماز قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں کرتی اس کا بھائی بھی سب کچھ بھول کر اسے دعائیں دیتا تھا ہر نماز میں شاہ پی کا سوب گلہ کھنکار ہجاب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو ہیدر نے سار ہلایا اور اسے لے آنے کا کہا ہجاب کے پیچھے نرس اور سات ملازمہ جو ٹرے تھامے اندر آئی تھی ہیدر نے اتیال سے میکار کا سر واپس تک کیے پر اکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کر چلا گیا تو ہجاب اس کی سائیڈ آ کر بیٹھی میں نے ہیدر سے بات کی ہے تم جانا تقویٰ کی شادی میں اور میری طرف سے سب سے معافی مانگنا خاص کر کے تقویٰ اور عائشہ سے کہنا میں تم دونوں کی گناہکار ہوں معاف کر دینا مجھے اس نے ہجاب کے چھوٹے سے ہاتھ اپنے لرستے ہاتھوں میں تھامے اور ان پر لب رکھتے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی آپ بھی جتنی میں نے ان کی تعریف سنیے مجھے امید نہیں یقین ہے سب نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا بغیر آپ کے کہے آپ پریشان نہ ہوں وہ اسے محبت سے مسکرا کر کہتی سوپ پلانے لگی ملازمہ پیکنگ کرنے لگی اور نرس اس کی دوائیں نکال رہی تھی کھانے کے بعد کی ہجاب بہت محبت سے مسکراتی انہیں سوپ پلاری تھی وہ کہنے لگی تھی کہ آپ ہی ہمیں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میکار نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ وہ ہیدر سے بات کر چکی ہے اس کے پاس نرس ہے وہ اس کا خیال رکھے گی سوپ پلانے کے بعد وہ برطن اٹھائے باہر آگی اور لنچ کے بعد ہیدر کے ساتھ روم میں آئی جہاں وہ بیٹ سے ٹیک لگائے بیٹا سامنے لیپ ٹاپ رکھے کانوں میں ہینڈ فری لگائے کسی سے بات کر رہا تھا اور لیپ ٹاپ کی کیز پورٹ پر تیزی سے ٹائپنگ کر رہا تھا روم کے بیزا میں کھٹ کھٹ کی آوازیں چل رہی تھی جنہیں مسکرا کر سنتی ہجاب اس کے پاس آ کر بیٹھی ہیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں دے کر کار ڈسکنیکٹ کرتے لیپ ٹاپ بند کر دیا کچھ پوچھنا ہے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے پوچھا تو ہجاب نے سر ہلایا آپ ہی کہہ رہی تھی آپ چل رہے ہیں رات کو شادی میں اس کے شرٹ کے بٹن پر انگلی رکھتے وہ سر جھکائے پوچھنے لگی ہیدر نے نرم نظروں سے اس کے چھوکے سر کو دیکھا اور اس پر بوسا دیا ہم چل رہے ہیں میرے ایک سوٹ نکال دو اور خود تیاری کر لو اس کی ٹھوری پکڑ کر چیرہ انچا کرتے ہیدر نے کہا اور اس کے گال پر اپنے انابی لب رکھے جیسے آپ کی مرضی وہ سر ہلا تھی اس کے پاس سے اٹھی اور باہی نکل گئی ہیدر نرم گرم نظروں سے اس کی پوچھ دیکھتا مسکرا کر اس کے چلے جانے پر سر چھٹکتا واپس اپنی سابقہ پوزیشن میں چلا گیا اور کانوں میں ہینٹ فری لگا دی وہ سب کے لیے دل سے خوش تھا پر صرف اپنی بہن کی زنگی ویران ہو جانے پر اتاسی تھی پر اس نے سوچ لیا تھا یہاں سے یو ایس شفٹنگ کے بعد کوئی اچھا سا شخص وہ اپنی بہن کے نصیب میں اللہ سے بھی ایک مانگ کر لائے گا جو اس کے پاسٹ کو نظر انداز کرتے زنگی کی ہر خوشی دے وہ دین دور نہیں جب اس کی زنگی کے ساتھ اس کی بہن کی زنگی بھی آباد ہوگی رسم ہینہ خوبصورتی سے ادا کی گئی تینوں دلہنوں کے خوبصورت ہاتھ سرخ رنگ میں رنگی تھے مہندی ڈیزائنر نے ان کے ہاتھوں پہ خوبصورت ڈیزائن لگائے تھے ان کی شریک حیات کے نام سے آئیشہ کو بھی خوبصورت مہندی لگائی گئی وہ لگانا تو نہیں چاہتی تھی پر تقویہ زرش پھپو تینوں نے اسے زبردستی لگائی اور کافی گہرہ رنگ پڑا تھا کہ وہ سب کی چھیڑ خانی پر شرما جاتی رسم ہینہ کے بعد پوری حویلی میں خوبصورت سی چہکار تھی عورتوں کی خوبصورت سی آواز میں شادی کے گیت گونچ رہتے ساتھی گاؤں کی لڑکیاں لاؤنچ میں ڈھولک رکھے مدھم کہکے لگاتی ہر طرف خوشیاں بھی کھی رہی تھی ہر طرف چہل پیل تھی برکی کم کموں پھولوں سے پوری حویلی بڑی شخصیات وہاں موجود تھی میں کیسی لگ رہی ہوں آئینے کے سامنے سے ہٹ کر آئیشہ تقویٰ کے سامنے آئی پتھان کے میرون لباس میں ماتھے پر ماتھا پٹی سجائے کانوں میں بڑے سے جھمکے پینے تھوڑی پر سیاد تین لکتے زیورات میں سجی آئیشہ پر تقویٰ کی نظریں تھٹک کر تھامسی گئیں واؤ آشی یار ماشاءاللہ بھاری گولڈن کلر کا لینگا سنبھالے تقویٰ اس کے سامنے آئی اور اس کے ماتھے پر لب رکھے ماشاءاللہ اتنی پیاری لگریوں کہ نظریں پلٹنے کا نام نہیں لے رہی اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے گویا ہوئی آئیشہ نے بھی چھک کر اس کے گال پر لب رکھ دئیے پر تم سے کم آج یہ سادہ سی رہنے والی تقویٰ کوئی ہور لگ رہی ہے وہ اس کے شانوں سے پکڑیں آئینے کے سامنے لائی تقویٰ نے نظریں اٹھا کر خود کو دیکھا ابھی اسے بیوٹیشن سجا کر گئی تھی خوبصورت ڈائیمنڈ کے بھاری زیورات میں نفاست سے کیے کہ برائیڈر میک اپ میں اس کے نقوش کو نکھار دیا تھا مہارت سے کندن سے جڑا ہوا گولڈن دوبٹہ سریکے سے سر پر سجایا ہوا تھا ناک میں پہنی خوبصورت سینات نے جس کا سفید موتی اس کے سرخ لبوں سے چھیڑ چاڑ کرتا اس کے حسن میں چار چاند لگا دیئے کہ اس حلیے میں سائم کے سامنے ہونے کا سوستی اس کی ریوٹ کی ہڈی میں سرسراہت پھیل جاتی بھاری گھنی سے آپ پلکوں کی لرزش پہ آئیشہ نے دل کھول کر کہکہ لگایا وہ جھیم کی سائم بھائی کیا بلا ہے یار تمہیں تو تصور میں بھی لرزا دیتا ہے آئیشہ نے شرارت سے سرگوشی کی یہ پوک کھور کرے گی ایسا کچھ نہیں وہ بہت اچھے ہیں ناک سکور کر بولتی وہ اپنی انگلیوں میں پہنی رنگز کو گھومانے لگی اوے ہوئے ابھی کچھ کہتی کہ اسی پر دروازہ کھولا اور سائرہ بیگم کچھ زید خاندان کی عورتوں کے ساتھ اندر آتی دونوں کی نظر اتارنے لگی اللہ نظرے بچ سے بچائے ہورے لگنی ہے میری بچیاں دونوں کا باری باری ماتھا چومہ اور پیسے ملازمہ کے حوالے کیے تقوی کے چہرے پر گھونگٹ ڈالے وہ اسے لے کر آئیشہ کے ساتھ پاہی نکلی دوسری طرف سے بھاری سرخ لینگے میں زیورات سے سجی بیوٹیشن کی مہارت سے وہ پری چہرہ زریش نروی سی گھبرائی سر جھکائے سرخ بھاری تو بٹے کا گھونگٹ لیے پھوپور سائرہ بیگم کے ساتھ نکلی تو اس کے پیچھے ہی زرناب سانیہ بیگم اور اس کی ماں کے سنگت میں نکلی گیت سنگت میں انہیں دھولا کے ساتھ لے جاتے گاڑیوں میں بٹھایا تینوں کی حالت ایک جیسی تھی اور آئیشہ خوب مزے لے رہی تھی میٹی میٹی سرگوشیاں کرتی تقوی کے کانوگ میں کہ وہ جھنپی ترچی نظروں سے پاس بیٹھی آواجانی کی طرف اشارہ دیتی کچھ شرم دنانے لگی پر اسے کام پرک پڑنے والا تھا ویسے تو سائم بھائی تمہیں دیکھتے رہتے ہیں پر آس دیکھ کر بیچارے کا اکل کام کرنا چھوڑ دے گا بیسے اکل تو ان کے پاس پایا نہیں جاتا ہاں الوتا حواز ضرور کام کرنا چھوڑ دیں گے وہ کھلکلاتی بولی تقویٰ بیبسی سے گہرا سانس خارج کرتی رہ گی سب سے آگے آگا جانی کی گاڑی تھی جس میں تقویٰ اور آئیشہ آگا جانی بیٹھی تھی پیچھے حارون شاہ کی گاڑی تھی جس میں زرش پھوپور سائرہ بیگم تھی ساحل حارون کے پاس میریچ آل میں تھی پیچھے سانیہ بیگم کی گاڑی تھی جس میں زرناب اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی تینوں گاڑیاں اپنی منزل کی طرف روا تھی اور میریچ آل کے پارکنگ ایریہ میں رکی رات کا خوبصورت پہر تھا ساری اور لائٹیں جگمگا رہی تھی ان کے باہر نکلتے گلاب کی پتنیاں تھال پکڑے کھڑی لڑکیاں نیچاور کرنے لگی ہسی کہہ کے سرگوشیوں کے سرکت میں وہ چاروں ایک ساتھ میریچ آل میں داخل ہوئی پھولوں کے بارش سی ہونے لگی مہنگے پرپیوم کی خوشپون کے نکنوں سے ٹکرائی کانوں میں ماشاءاللہ باؤ بیوٹی فل جیسے جملے گوننے لگے بلیک تھری پی سوٹ میں مربوظ سائمزیتی اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کی آمد پر مسکراتا پلٹا اس کی سہر انگے شخصیت وہاں موجود سب پر چھائی ہوئی تھی نیلی آنکھوں میں ملن کے دیپ چلنے لگے اور کانوں میں دھڑکن جیسے سرکوشیاں کرنے لگی ساتھ ہی سفید کڑکڑاتے شلوار کمیس میں شانوں پر اجرک ڈالے سرک سفید رنگت والا حارون شاہ موٹھو کو بل دیئے انابی لبوں پر تبسم سجائے سر جھکائے کھڑی زرش کو اپنی نظروں کے حسار میں لیے ہوئے تھا پاسی گولڈن شیروانی میں ملبوس رزا زید بلیک مپلر گلے میں ڈالے اپنی روبدار شخصیت سے وہ بھی مسکرائیا انہیں دیکھ کر ان تینوں کو مبہوت ہوتے دیکھ کر ینگ جنریشن نے ہوتنگ کرنا شروع کر دی ڈی جے نے پیزا میں مدھم سی دھون چیڑی کے سب کی دھڑکنیں تھمسی گئیں وائلنڈ کی دھون کے سہر میں پھولوں کی مدھم ہوتی پارش کے سنگ میں وہ مسکراتی اپنی پروکار چال چلتے دلہنوں کے سامنے آئے کہ وہ گبراہت کا شگار ہوتی مزید سر جھگا گی ان کی اعدا پر تینوں کا دلکش کہہ کا پڑا دانیال کی نظریں کھل کھلاتی اپنی خانہ پر گئی کہ پل کو تھمسی گئی اس کے لیے کہ محرون لباس میں ماتھے پر ماتھا پٹی سجائے تھوری پرتی بنائے وہ اس کی دھڑکنوں کے ایک الگی لے پر دھڑکانے لگی میں نے کہا تھا کہ گئے آئیشہ کی پھل جڑی پر وہ ہنس پڑے چی بھابی صاحبہ ہم گئے سائم نے دل پر ہاتھ رکھا اور شرارت سے کہا آئیشہ کل کنا ہوتھی اس نے جب سب سے معافی مانگی تھی تو آئیشہ نے خاص کر کے ہاتھ چوڑتے سا چکائے مانگی اور وہ حساس سی اسے اس طرح دیکھ کر اس کے ہاتھ کھول گئی کہ بھائی مجھے بھی معاف کر دے میں نے بھی غلط کیا وہ دونے ایک دوتھرے سے معافیاں مانگتے ایک پاک بلیک ٹری پی سوٹ میں ساہر تینوں کے بیٹ سے نکلتا سامنے آیا کہ جس جس نے اس کا فکرہ کرنی آہ ڈیڈ یہ ریڈ گھونگٹ والی ہماری والی ہے اس نے مسکراتے چمکتی آنکھوں سے زرش کا ہاتھ پکڑا ہاں یہ ہماری والی ہے حارون نے شرارت سے کہتے ہاتھ آگے بڑھایا اور سائم نے تقویٰ کے سامنے تو رزا نے زرناب کے سامنے کیمرہ میں ان کھٹ کھٹ تصویریں نکالنے لگا ایک ایک چلک کی تو دوسری طرف مووی میکر مووی بنانے لگا تقویٰ نے سامنے پہلی مردانہ ہتھیلی کو دیکھتے نظریں اٹھائی تو سائم کو مسکراتے پایا جالی دار گھونگٹ سے اس کی بھوری مسکراتی آنکھیں اس پر ٹکی تھی تو کچھ دور حیدر شاہ کی سنگت میں کھڑی ہجاب گرین کیرے دار پراک میں انہیں دیکھ رہی تھی شیس سو بیوٹیپل شاہ اس نے بھوری آنکھوں کے تلسم کو دیکھتے بے ساختہ کہا تو گرے تھری پی سوٹ میں ملبوس حیدر نے محبت پاش نظروں سے اپنی شریک کے حیات کو دیکھا تقویٰ نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھا کر سائم زید کی پھیلی ہتھیلی میں سب کے سامنے دیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے گرد حسار دے کر اس کے ہاتھ کو اپنے حسار میں چھپا لیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائے تقویٰ نہیا سے سر جکا لیا اور پھر حارون شاہ کے ہاتھ میں سرش نے اپنا کپ کپاتا سرخ ہنائی ہاتھ دیا حارون نے حقا سا دباؤ دے کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کی اور نرم گریفت میں لیا رضا نے محبت سے زرناب کی روئی سے ہاتھ کو تھاما تینوں نے ایک ساتھ قدم اٹھائے اور ان کے لہنگے کو تھاما تو جیسے تینوں دلہنوں کے دل پسنیا توڑ کر باہر کو آنے لگے حارون نے اس کا ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا اس کے دوسرے ہاتھ کو ساحل اپنے لبوں سے لگائے جا رہا تھا اس کی حرکت پر سب کے کہہ کے پڑھ رہے تھے اب پتہ نہیں اور کتنا فالتوں میں وقت زیادہ کرنا پڑے گا مدم سی سرگوشی کرتے سائم نے تقویٰ کی ہتیلی سے لائی کہ وہ لب دبا کر سہم سی گئی تینوں چلتے سٹیج پر آئے اور ایک ساتھ سوفے پر بیٹھے میمان انہیں دیکھتے سراح رہے تھے کپلز کو تو سائم حارون رضا کے دوست سٹیج پر آ کر اپنی بیگمار کے ساتھ مبارک بات دے رہے تھے آغا جان کا فخر سے سینہ چوڑا تھا اپنے دونوں پوتوں کو دیکھتے اب بس اللہ انہیں آ کے زندگی میں بھی اسی طرح خوش رکھے لوگ چل چل کر ان کی تعریف کر رہے تھے تو کئی لڑکیوں کی نظرے اس نیلی آنکھوں والے یونانی دیفتہ پر ٹکی تھی جس کے آنگ آنگ سے اپنی شریکہ حیات کو پاس پا کر سرشاری پھوٹ رہی تھی کافی آہیں بھرنے لگی تقویٰ کی قسمت پر تو کئی حارون شاہ کو دیکھتے اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی رضا اپنی محبت کا ہاتھ تھا میں سرشار بیٹھاتا اور دل کی گہرائیوں سے تینوں اپنے رب کا شکریہ دا کر رہے تھے کسی کو بیچین کیے کافی خوش لگ رہی ہو عائشہ کے گرد سے جب لڑکیوں کو کسی کو بیچین کر کے کھل کھلانے میں سکونی ایک اپنا ہے عائشہ اپنے پیچھے اسے محسوس کرتی شرارت سے بولی نظریں اس کی سامنے سٹیج پر تینوں کپلز پری تھی اس سکون کا مطلب میں تمہیں سمجھاؤں گا کتنا بے سکون کیا ہے تم نے خانم اس کا لہجہ گھمگیر سرگوشی آنا تھا کہ ایک پل کو اس کی دھڑکنیں تھمی اور پھر تیزی سے دھڑک اٹھی آپ تو ہر بات کو سیریس لے لیتے ہیں میں مزاق کر رہی تھی گھڑ بڑا کر اس نے جلدی سے معاملہ سنبھالا سیریس تم نے بنایا ہے اتنے دن مجھ سے چھپ کر اس کے پاس آتے اس کی کمر میں بازو ڈالا اس کی کنڈیشن کے لحاظ سے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی سب سمجھ سکتے تھے وہ شوہر کی محبت کا سہارہ ہے پر یہ تو عائشہ کی جانتی تھی اس کی شدت بھری انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر پاتے کیا حال تھا اس کا پلیز لوگ کیا کہیں لوگوں کو میں اہمیت نہیں دیتا خانم وہ بھی تمہارے معاملے میں تو بہتر ہے خاموشی سے کھڑی رو اس نے سختی سے کہتے اسے اپنے ساتھ دگایا وہ مسکراتی اس کی محبت میں اس کا سہارہ لے گئی چلو حیدن نے مسکراتے پاس کھڑی سارہ بیگم سے اجازت دی اور ہجاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اوپر جانے لگا سٹیج کی طرف مامو ساحل انہیں سامنے دیکھتا اس کی ٹانگوں سے لپڑ گیا اور ہجاب کے ہاتھ پر وہ سا دیا بھئی خطرناک بچ جائے سائم نے اس کی حرکت پر کمر پاس کیا حیدر کا کہہ کا گون جوٹا ساتھ حارون بھی ہنسا معصوم ہے یار اس نے کہتے ساحل کو بازوں میں بھرا اور دونوں گالچوں میں ساحل اتر کر واپس حارون اور زرش کے بیچ بیٹھ گیا تو حیدر مبارک پا دیتا حارون کے گلے ملا اور حارون نے مسکراتی ہجاب کے سر پر ہاتھ رکھا میں دولن دیکھ سکتی ہوں وہ مسکراتی ہارون سے اجازت ماننے لگی وہ سب ہنس پڑے ضرور اجازت ملتے ہی ہجاب نے تھوڑا سا گھنگٹ اوپر اٹھایا اور سرخ سفے سے زرش خان کو دیکھتے وہ کچھ پل ساکت سی رہ گئی زرش نے مسکرا کر اپنی گھری پلکوں کا بار اٹھایا اور سرمے یاں کے اس خوبصورت نازک سی پری پر ٹکائیں بہت خوبصورت نے آپ وہ حق لا گئی زرش ہنسی اور اپنا ہنائی ہاتھ اس کی پھولی گال پر رکھا میری ریل ماما سب سے بیسٹ ہے ساحل نے کہتے پیار سے وہی آتھ اٹھا کر اپنے گال پر آکھ لیا ہجاب ہنس پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی رضا زرناف سے مل کر وہ سائم اور تقوی کے پاس آئیں اس یونانی دیفتہ کی سرگوشیاں تو وہ بھی لڑکیوں کے موں سے سن چکی تھی پر اب اسے تقوی دیکھنی تھی حیدر کچھ گھورتے پوچھا وہ پھولا نہیں تھا اس کا پاکل بن جو جھگڑے کے لیے راستہ بلوک کیے کھڑا رہتا تھا سائم کو اس کی گھوری پر جاندار کہکا پڑا ایسا ہوں اس نے کہنے کے ساتھ آگے بڑھتے حیدر کو گلے لگایا تو دوسری طرف حیدر نے بھی گرم جوشی کا احسار کیا ان کے گلے ملتے ہی پتہ نہیں کس کی شرارت تھی کہ فیضا میں گانا گونج اٹھا یہ بندھن تو پیار کا بندھن ہے یہ جس کی بھی حرکت تھی فیضا میں کہکوں کے توفان اٹھ کے اور یہ حرکت کرنے والے سامنے دوستوں کے ساتھ بھنگڑا پاتے سیف جنیت بھی کہکا لگا رہے تھے ہجاب تقوی کے پاس آئی کہ حیدر کی نظریں مہا سے گھوم گئی اور سیف جنیت کو دیکھنے لگا مسکراتا اسلام علیکم وہ جی جک کر بولی تقوی نے مسکرات کر اسے دیکھا اور زیرے لب سلام بھیجا اس کی بھوری آنکھیں دیکھ کر وہ پھر سائیم کی نیلی آنکھیں دیکھتی نروی سی حلق تر کرنے لگی آپ بہت خوبصورت ہیں آپی اس نے ججکتے پھر کہا حیدر کیکا لگا اٹھا تو ہجاب نے گھور کر اسے دیکھا سائیم نے مسکراتے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کی ایک گھوری حیدر کا کیکا دبا گی تم سے کام ہوں تقوی نے بھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہجاب مسکراتی یہ میری طرف سے آپ کے لیے اس نے اپنے جیسا ایک خوبصورت عربی ہجاب اس کے سامنے کیا جو خوبصورت پیکنگ میں تھا تقوی نے ہجاب کو دیکھتے مسکرائے کھڑے حیدر کو دیکھا جس کی گرے آنکھوں کے گوشے نم تھے تقوی کی پلکے جھگ گئیں بہت شکریہ اس نے کہتے تھام لیا اور ہجاب نے حیدر کی کپکپاتی انگلیوں کو اپنے ہاتھ نے لیا آپی نے آپ سے معافی مانگیا مجھے امید ہے آپ اسے معاف کر دیں گی وہ نظرے چھکائے بولی تقوی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی تھوڑی کا تھامتے چیرہ اٹھایا میں نے انہیں کپکا معاف کر دیا ہے انہیں کہہ دیں تقوی کے لیے بھی آپ آپی ہی ہیں اور چھوٹی بہن کبھی بڑی بہن کا برا نہیں چاہیے گی اس کی بات پر ہجاب نے ناماکوں سے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسرا دیا کہ ان کی طرف سے تھا وہ کہتی وہاں سے اتر گئی انہیں یہاں سے سیدھا ائرپورٹ جانا تھا ہمیشہ کے لیے یو ایس حیدر بھی سب کے گلے ملتا وہاں سے اترا اور ہجاب کا ہاتھ تھام کر میری چھول سے باہر نکلا تو ایک آنسو بے کر اس کے گال پر گیرا اسے یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا تو سب سے پہلا ٹکراوس کا دشمن سے ہوا تھا اور آج جاتے بھی بھی اسے دیکھے جا رہا تھا وہ خوش تھی اپنی شریک سفر کے ساتھ خود بھی خوش تھا اپنی محبت کے ساتھ پر اس عشق کا کیا کرتا جو اس کے روح کو چکڑے ہوئے تھا ڈرائیور کے گاڑی کا دور کھولنے پر اس نے مسکرا کر ہجاب کو اندر بٹھایا اور خود دوسری طرف آیا کیا چلنا ضروری ہے ہجاب نے جسک کر بوچا تو حیدر نے مسکرا کر اس کے گال پر محبت برابوسا دیا ہاں ضروری ہے کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میری بہن کی زندگی سوارنے کے لیے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور میریچ ہال کی حدود سے نکلتا چلا گیا اس کے ہاتھ کو پکڑے وہ سفر کا رات اور ہجاب اس کے گندے پر سر رکھے ہمراہی تھی رسم ساری اپنے اختتام کو پہنچی اور رات گہری سے گہری ہوتی جاری تھی سائم دانیال رضا اور حارون چاروں نے بھنگڑا ڈالا جس میں کئی لوگوں نے ساتھ دیا ان میں بجدان صاحب بھی شامل تھے ہسی کہکوں کے بعد نیپل اپنے اینڈ تک پہنچی رخصتی کا شور مچا تو گاڑیاں لائن میں کڑی ہو گی سائم تقویٰ کو لے کر اپنے سفر کو جا رہا تھا اور حارون زرش کو لے کر اپنے سفر وہ دونوں قبل زاغا جان آغا جانی بجدان صاحب ثانیہ بیگم سے ملتے پھر پھوپو کے پاس آئے تقویٰ زرش ان کے سینے سے لگ کر خود بھی روئی تو انہیں بھی رولا دیا اللہ تمہیں صدا خوش رکھے آج میں خود کو بہت خوش قسپت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسی بہن دی دانیال نے اسے سینے سے لگا کر کہا کہ تقویٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے رونے پر سائم کے وجود میں جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی وہ کیسے اسے روتا دیکھ سکتا تھا اس لیے بغیر کسی پر دھیان دیئے آگے بڑھتے اسے دانیال سے الگ کرتا اپنے سینے میں چھپایا سوری بھائی میں سے روتا نہیں دیکھ سکتا وہ اس کا سر سہلاتا بولا اور ہنس پڑا اس کی چھٹکی کٹنے پر دانیال نے لب بھینٹ کر اس کی حرکت پر دانت بھی سے باقی سب ہنسنے لگے آپ زرش بھابی کو رخصت کریں میں اسے سنبھال لوں گا ڈونٹ پری مسکرا کر کہتے وہ سب کو دانت دکھانے لگا وہاں وجدان صاحب اور آگا جان بھی موجود تھے اس کی حرکت پر دل کھول کر مسکرا رہے تھے فیملی کے ملتے ہی اس کے ہر طرف کہہ کے گونچنے لگے تھے آگا جانے اس کے ساتھ جانے والی تھی تقبا کے خیریت سے ڈیلیبری ہونے تک اس کے ساتھ رہنا تھا انہیں اور سانیہ بیگم حویلی جانے والی تھی اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر ایک ایک کر کے وہ سب سے ملے اور گاڑیوں میں بیٹے زرش کی باری آئی رخصتی کی تو دانیال نے ہس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور صدا خوش رہنے کی دعا دی تقبا یہاں سے سائم کے ساتھ اس کے گھر جانے لگی تھی اور پائنل اقسام کے بعد اسلام آباد کی فلائٹ تھی جو قریب ہی تھے سب کی خوشیاں اپنے اپنے نصیب کے حساب سے ملی تھی بے شک وہ رحمان رہی میں اور کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا آو میری جان تقبا زرش کے جانے پر سی سکتی آئیشہ کو دانیال نے اپنے حسار میں لیا اور لے جا کر سامنے کھڑی اپنی گاڑی میں آرام سے بٹھایا دوسری طرف حپو آتی اس کا سر سینے سے لگا گئی دانیال ڈرائیونگ سیٹ پر آتا بیک سیٹ کا یہ خوبصورت منظر دیکھ کر مسکر آیا ابھی وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں جانے والا تھا پروسے اور حارون کو جلدی مل کر اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا تھا جس سے وہ اپنی خانم کی پلکوں کے وہ خواب پورے کرے جو اس نے راتوں کو جا کر دیکھے تھے تم دونوں جیسے بغیرد دوست اللہ سب کو دی سائم جنید سیپ کے گلے ملا اور مسکرہ کرکاتا دونوں نے ہستے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا ضرور ملتے رہیں گے یہ یاری تاہیات کی ہے کہنے کے ساتھ ایک بار پھر اسے خود میں بھینچے چلے گئے اس کی گاڑی اس وقت پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی آغا جانی تقبہ کو لے کر اندر چلی گئی تھی جہاں اس کا روم سجایا گیا تھا پھولوں سے پہلے ہی تقبہ اتنی دنوں بعد اپنے روم کو دیکھ کر مسکرا دی پر یہ مسکراہت جلدی سیمٹ کی جب سامنے گلابوں سے سجے کالین سر پھولوں سے مہکتے بیٹ کو دیکھا اس کی سانسے سینے میں دب کی وہ کپ کپا اٹھی آو بیٹا آغا جانی اسے سہارے سے لے کر پھولوں سے سجے بیٹ پر بٹھا گئیں وہ اس کا ماں تھا چمٹی خوش رہنے کی دعا دیتی وہاں سے چلی گئی اپنے روم میں پیچھے تقوی رہ گئی اور اس کے ساتھ یہ فسو خیز ماحول جس سے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے وہ گھبرائی سی بیٹی ہاتھ ملتی سوچنے لگی کہ آپ کیا کرے میں چینج کر کے سو جاتی ہوں اس کے دماغ کا بل بروشن ہوا اور جلدی سے پھولوں کے لڑیاں سائٹ کرتی لینگا سنبھال کر اٹھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ایک نظر خود پر ڈال کر اپنے بھاری دبٹے کو اتارنے لگی لبوں پر شرارتی مسکان تھی کہ سائن ہر بار آپ کی نہیں چلے گی پننے نکال کر اس کا دبٹہ ٹیبل پر رکھا اور اپنی روح میں جلدی جلدی سے چوڑیاں اتارنے لگی تھی کہ اسی پل اسے اپنی کمر میں رینگ تھی سرسراتی اونگلیوں کا لمس محسوس ہوا وہ سانس لینا بھول گی اور آنکھیں پھلائی اس جذبات سے چور نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی جو بلکل اس کے قریب تھی سائن وہ قسم سائی مجھے تم سے یہی امید تھی سائن کی جان اس نے کہتے دیوانگی کی عالم میں اس کی گردن میں موچ چھپایا اور گہرا سانس بھرا کے تقویٰ سہم کا ڈریسنگ ٹیبل کو سختی سے تھام گئی وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے کان کو چومنے لگا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ائرنگز کو اتارتے انگلیوں سے لو کو چھوا کہ وہ سمر جاتی پلیس سائیں وہ پتہ نہیں کہ اس کی جان کو مشکل میں ڈال دیتا تھا اور آج آج تو وہ اس کی قربت میں سانس نہیں لے پا رہی تھی کیسی بے بکوب تھی اس کی آہٹ کو نہ سن سکی یا وہ پہلے اس کی رگ رگ سے واقف شخت اس طرح آیا کہ اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے اپنا کوٹ اتار کر اس کے نیچے پھینکا اور اسی پل تقویٰ موقع ملا وہ بھاگ کر باثروم میں بند ہونا چاہتی تھی کہ دوسرے پل اس کے دوسرے قدم کو جکڑتے سائیں نے اس کے بازو کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا کے وہ لڑ کھڑاتی اس کے سینے میں سمائی نو ڈالنگ اپنے سائیں سے ہوشیاری ان تین دن کا حساب دو دن دو جن نین دنوں میں مجھ سے دور رہ کر ترپایا ہے اس کے گلے میں پہنے بھاری نیکلس کے ہک کو کھولتے اسے نیچے پھینکا وہ اس کے رویے پر آنکھیں پھلائے دیکھنے لگی سائیں کیا کریں ٹوٹ کیا وہ اس کی تنگ ہوتی گریپ میں مچ لی تمہارے لیے کیا ان کی کمی ہے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے تہکتے ہونٹوں کا لم چھوڑتا پوچھنے لگا وہ کیا جواب دیتی اس کی تو سانسیں اکڑ رہی تھی مجھے پیاس لگی ہے اچانک اسے دھکہ دے کر خود سے دور کرتے وہ لرستی بمشکل چلتی سائٹ ٹیبل کے پاس آئی اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر موسے لگا گئی سائم مسکراتا بالوں میں انگلیاں گھومائے ٹائر نکالتا بھاری لینکے میں اس کے دلکش سراپے کو دیکھنے لگا تقویٰ پانی پی کر بیٹ پر بیٹھی اور اپنے انگلیاں پٹھانے لگی حالت ایسی تھی کہ کوئی پاس بھی بیٹھے تو چیخ چلہ اٹھے سائم اپنی گھڑی والٹ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر اکتا اس سے کمر ٹکا کر اسے دیکھنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا میں پاگل ہوں تمہارے لیے مسکراتا کر وہ جلتا اس کے پاس آئے اور لڑیاں ہٹا کر اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما آپ سچ میں ایک پاگل شخص ہے میں کبھی آپ کو نہیں سمجھ سکتی تقویٰ غصے سے کہتی جھٹک کر اپنا ہاتھ اس کی گریفت سے نکال چکی تھی کبھی شریف تو کبھی جنونی ہو جاتے ہیں سائم اس کے انتہائی غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے سائم نے مدھم سا کہکا لگایا پر جیسا بھی ہوں جو بھی ہوں میسیس سائم زید آپ کا ہی ہوں اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر سر سامنے حاضر کیا تکپانے خوکی سے گھورتے سر پر ہاتھ مارا وہ مسنوی سا کراتا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھین چکا تھا وہ لڑا کر اس کے حسار میں سمائی میری مو دکھائی وہ شرمائی سے اس کے گردن میں مو چھپائی کچھ دیر بات بولی سائم جو کپ کا آنکھے موندے اسے سینے سے لگائی محسوس کر رہا تھا خود میں اس کی بات پر مسکراہر دبائی یہ مو میرا دیکھا ہوا ہے بلکہ میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے تو اس حساب سے کیسی مو دکھائی کہاں کی مو دکھائی کہنے کے ساتھ آہستہ سے بالوں کو پشت سے پر بھی گہرا جو کسی آبشار کی طرح اس کی پیٹ پر پھیلے یہ نظارہ دیکھتا متوسم سا وہ مسکرایا تمہارے بال کافی خوبصورت ہیں بالوں کی مہک میں سانسیں کھینستے اس نے سرگوشی کی تقویٰ کا تو دل جلا ہوا تو اس کا مو دکھائی والے جواب پر پیچھے ہٹیں وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتی غصے سے گھونے لگی یہ کیا چکر ہے ذرا پاس آتی ہو پھر دور ہو جاتی ہو پھر پاس آ کر تڑپاتی ہو پھر دور چلی جاتی ہو نوٹ پیر سائن کی جان وہ بدمزہ ہوتے بولا تقویٰ کی ہنسی چھوٹ کی اس کے مو بنانے پر ہاں تو پہلے مو دکھائی دیں ورنہ نیچے چلے جائیں وہ ایک تکیاں نیچے پھینکتی ادا بینیازی سے بولی ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا مو دکھائی مو دکھائی آخر کیا ہے تمہارے مو میں بتیس دانس ایک زبان پھر کیا نیا پایا ہے کہ مو دکھائی کے بھی پیسے دوں آہ گھور کر کہتے وہ پاس آیا اور اس کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ ہونچا کرتے مو کھولنے کا کہا کہ تقویٰ حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھنے لگی بے وقوف چہرہ دکھائی کا توفہ دو وہ غصے سے ٹھوری چھڑوا کر بولی سائم ہونک بنا اسے دیکھنے لگا لو جی دنیا والوں یہاں میرے بچے کی ماں بننے والی اور اسے چہرہ دکھائی کا توفہ دوں وہ دہائی ریتہ بولا کہ تقویٰ کا ایک کھنکدار کہکہ پڑا سائم کا دل اس نمحے کو قید کر لے خود میں بہت بدتمیز ہوگے آپ عزت سے نکالیں میرا توفہ ورنہ دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے وہ انگلی پر اپنے بالوں کی لڑکو گھوماتی بولی کہ اس کی ادا پر سائم کا دل دھک دھک کرنے لگا ہائے ظالم ویسے تو یہ مو میرا دیکھا ہوا ہے پر اس ادا دکھائی کا میں بار بار تحبہ دینا جاؤں گا وہ فیدہ ہونے والے انداز میں کہتا اپنی جیب سے ایک سرخ محمل کی کیس نکال کر سامنے رکھتا اسے دیکھنے لگا تکمہ ہنسی لبوں میں دبا کر اسے دیکھنے لگی تب ہی سائم نے اس کے دونوں پاؤں سے لینگا تھوڑا اوپر کیا کہ وہ آنکھیں میج گئی آنکھیں کھولو محبت سے کہتے اس کے پاؤں کی نازو پشٹ کچھ ہوا اس نے ججکتے پلکوں کا بار اٹھایا اور اسے دیکھا سائم نے خوبصورت ڈائمنٹ کی چمکتی بازیب نکال کر اس کے پاؤں میں پہنائی اور پاؤں کو اوپر اٹھا کر جھکتے ان پر اپنے لب رکھے اب اس کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں بچاتا اس سے دور رہنے کا اور سائم نے کون سا سننا تھا انہی حسین قدموں سے تم میری طرف بڑی تھی وہ اس کے کلائیوں سے کنگن اتارتا بولا تکپا نے سر جگا دیا اس نے شانوں سے تھام کر آہستہ سے اسے بیٹ پر لٹایا اور روم میں لائٹ آف کرتے نائٹ پلو روشن کر دیا سائم اپنی بڑتی دھڑکنوں سے گھبراتی قسم سائی سائم نے مسکراتے اس کے ماتے پر لب رکھے اور اس کا چیرہ بلند کیا اس دل میں کون دھڑکتا ہے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے دل کے مقام پر دھڑکنوں کو محسوس کی یا وہ سیمٹ کی سائم وہ مسکرائی بغیر چچکے بولی کیونکہ اس کے دل میں تو وہی بستا تھا جس کا اصحار کرتے وہ گبرہت محسوس نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ خالص جذبتے جی نے چھپانا تو ہے اور میری دھڑکنوں کی ہر پکار میں توم ہو سائم کی جان کہنے کے ساتھ تھی وہ اس کے کامتے لبوں پر جھکا اور اپنی پوری شدت لٹاتا اس کی نازو کمر میں اصحار ڈال گیا تقوی آنکھیں بند کی اس کی گرد اپنے دونوں بازو ڈال کر کسی بھی ارتجا کے بغیر اسے اپنا آپ سوم کی سائم اس کے ہنائی ہاتھوں کو چھومتا اس کی گردن پر اپنا لام چھوڑنے لگا اور آہستہ سے اس کی شرٹ کو کندے سے سرکایا اور تہکتے لبوں سے چھوا وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بینچ گئی اور اس لے تقویٰ کے بگڑے تنفس کو دیکھتے ہلکا سا لبوں کو چھوا واپس مو گردن میں چھپایا رات رفتہ رفتہ سرکتی گئی اور اس کی شدتیں مزید بڑھتی اسے سہمنے پر مجبور کر گئی کل ان کی زنگی واپس وہیں سے شروع ہونے والی تھی جہاں وہ دونوں چھوڑ کر آئے تھے کہیں دور جگنوں اس خوبصورت گھر پر منلاتے ان کے ویلکم کے لیے حاضر تھے خوشیاں باہیں پھیلائیں ان کے استقبال کو کھڑی تھی سب کی دعا اور محبتوں میں ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی جس کے شروعات اہد سے ہوگی اور ختم الفت تک اور مل کر رہتے الفت کریں گے سب کے رخصت ہونے کے بعد وہ گھر لوٹے خوبوں سے اپنا خیال رکھنے کا کہتی اپنے روم میں چلے گی اور دانیال اسے لے کر اپنے روم میں آیا آپ خوش رہیں وہ بیٹ پر بیٹی زیورات اتا رہی تھی اور دانیال کامیرر کے سامنے مسکراتے چہرے پرسکون کی لہریں دیکھ کر پوچھنے لگی اس کے سوال پر گھڑی والیٹ موبائل رومال ٹیبل پر رکھتے دانیال نے اسے دیکھا میررر میں کیوں نہیں ہونا چاہیے اس نے الٹا سوال کیا جس پر وہ ہنس پڑی میں تو سیٹ ہوں ذریش اور تقویٰ کے پھر چلے جانے پر اب میں اکیلی کیسے روں گی وہ پھر سے یاد کرتی رخصتی نام آنکھوں سے کالین کو تکتی رہ گئی کوٹ اتار کر ہینک کرتا دانیال مسکرا کر اس کے پاس آیا شاید تم بھول رہی ہو خانم کچھ دنوں میں تمہارے ساتھی آنے والے ہیں پھر کیسے اکیلا پن اور بھوپو بھی تو تمہارے ساتھ ہیں رہی بات میں خوش ہوں تو نہیں ہونا چاہیے ایک بھائی ایک کزن کو جس کے گندوں پر یہ دونوں پرستے اور آج وہ پرست ساری دنیا کے سامنے پورے امان و عصد سے رخصت کر کے آ رہے اپنے پرست سے سبک توش ہو آیا ہے کیسے خوش نہ ہوتا میری معصوم جانت دانیال نے مسکرا کر کہتے اس کے سوجے سرخ پاؤں کو اوپر اٹھایا اور سائٹ ٹیبل کی دراز سے جیل نکال کر اس کے پاؤں پر مساج کرنے لگا یہ کہ کیا کر رہی ہیں آج آپ خود تھک گئے ہیں خان آپ ارام کرے میں کر لوں گی پریشان ہوتی اس کی بھاگ دوڑ کا خیال کرتی پاؤں چھڑوانے لگی پر اکلے پل اس کی گھوری پر جھگ کر سہم گئی یہ سج تھا کہ وہ ہم محبت دیتا تو وہ ایک دوست کی طرح اس سے حسی مزاق کرتی اور جہاں وہ ذرا سی گھوری ڈالتا وہاں وہ سہم بھی جایا کرتی تھی میں کر لوں گا آرام لیٹ جو شاباش اسے ماتھا پٹی ہاتھ اتارتے دیکھ کر دانیال نے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا آئیشہ خاموشی سے آنکھیں مونت کر گہرا سانس لیتی لیٹ گئی اس کے کانوں میں میری چھال میں کہی دانیال کی بات نے ابھی تک گونج رہی تھی پر وہ جانتی تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ بہت خوبصورتی سے اس کے چہرے کے نقوش پر پیار کرتا ہے اس کی کنڈیشن دیکھ کر وہ سکون سے لیٹی ہوئی تھی اور دانیال اس کے پاؤں کا مساج کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کے انگلیاں پاؤں نیچے سطح پر محسوس کر کے گدگدوی سیب اکھل کھلا اٹھی خخان اللہ کو مانے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بولی کہ دانیال ہستہ اس کے خوبصورت سرخ سفید پاؤں کے نفلی سطح پر اپنے لب رکھے اور انگلیاں سے اس کی پہنائی پازیب کو چھوا آئیشہ سانس بھر کر رہ گی اور باری باری دونوں کی انگلیوں کو لبوں سے چھوما وہ آنکھیں موندے اس کے لمز کو رنگتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور زیرے لب مسکرا بھی رہی تھی ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے ڈالنگ ہم سب کو اس کے سوا کوئی نہیں خانم اس کے بھرے بھرے پیٹ پر لب رکھے وہ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں چھومنے لگا میں یہ اتاروں وہ گردن سے نیکلیس ماتا پٹی اور نت سے پریشان سی بولی چھوڑیاں ائرنگز وہ اتار چکی تھی اب بس یہی تھے دانیال اس کے پاس آیا اور اس کی ڈھوری کو پکڑ کر اوپر کیا تو اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائیں پر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتی اس کی سیاہ گھنی پلکے لرز گئیں تم ایک احمق لڑکی ہو دانیال اس کے ڈیپ ریٹ لپسٹک سے سچے لبوں کو دیکھتا بولا آئیشہ نے بس کرتی اچھائے ہو غلط جاتا ہے تم نے کبھی اپنے شہر کو کس کیا نہیں نہ تو یہی احمق کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کے سر کو پیچھے سے تھوڑا اوپر کر کے وہ اس کے نیکلیس کا حق کھولتا اس کی گردن سے دور کر گیا اور اب خود وہاں اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا آئیشہ اس کے سر کو گھورتی گردن میں بازو ڈال دیئے احمق ایسے نہیں ہوتی گی تو پھر آج تم بھی کچھ بورڈ ہو جاؤ کیوں کہ یہ کام تم سر انجام دینے والی ہو خانم اس کے ناک سے آہستہ نت نکال کر وہاں اپنے دہکتے لب رکھے کہ ایک پل کو وہ سانس روکی اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن کی شہرک سے لا رہا تھا تو دوسرا اس کے سر سے ماتھا پٹی اتارنے لگا مم میں ایسا نہیں کروں گی خان مجھے شرم آتی ہے وہ اس کے سینے میں مو چھپا کر بولی دانیال نے ابرو اٹھا کر اسے گھورا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں باہر لاؤنج میں سونے کیسے تمہیں معلوم ہے پڑوسیوں میں کالی بلی مر گئی ہے پر کہتے ہیں وہ ہمارے گھر ایک تو آپ بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں خان میں نے انکار کب کیا میں تو کہہ رہی تھی میں کرتی ہوں نا اس کے اٹھنے پر وہ گھبراتے اس کی گردن کو جکڑ گئی دانیال نے نسار ہونے والی نظروں سے اسے دیکھا وہ نظریں چناتی خوش کلبوں پر زبان پھیرتی کھڑکی کو دیکھنے لگی خان آپ کو معلوم ہے میں نے اس رات کھڑکی کے پاس آواز سنی تھی بلی کی جیسے وہ رو رہی تھی وہ سرگوشی میں اس کے کان میں بولی دانیال خاموش سا اس کی سانسوں کی محک میں سانس دینے لگا تم اب اس بات پر مٹی ڈالو اور اپنے خان پر توجہ دو وہ اس کے گال کو پکڑ کر چیرہ اپنے سامنے کرتا بولا کہ آئیشہ سر ہلا گی جس پر دانیال کے لبوں کو ایک خوبصورت تھی مسکراہت نے چھوا جب تک یہی نہیں سوچے گی کہ میرے مرے ہوئے واپس نہیں آتے تب تک اس کے اشاروں پر چرے گی اور دانیال جانتا تھا اس کی یہ سوچ کافی بات میں اس کے دماغ میں آئے گی جہاں وہ اپنی پیاسی نظروں سے اس کے سرخ لبوں کو دیکھ رہا تھا وہیں وہ اپنی لرستی نظروں سے کبھی اس کی موچوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی ہلکی ہلکی شیپ کو اور جہاں دیکھنا تھا وہ اس کی نظریں شرم سے بھاگ رہی تھی کیا ہوا دانیال نے گھم گی سرگوشی کی کہ وہ سانس بھر کر نبی کرنے لگی اور آنکھیں موند کر لبوں پر اپنی گریب جمائی کے آئیشہ اس کے سانسوں میں سانس لیتی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پسائی آنکھیں موند گئی وہ جانتی تھی وہ صرف اس کا ایک میٹھا سا امتحان لے گا اور اسے خود میں چھپا دے گا اپنے آغوش میں بھر کر کیونکہ وہ اس کی خانم تھی انچاہی سے من چاہی ہاں اب وہ اس کی من چاہی ہی تو تھی جو کچھ دیر میں اس کے کان میں سرگوشی کر کے اپنا حالی دل سنائے گا کہ اس سے اس سے الفت ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کے اصحار پر وہ خود کو ہواوں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی کسی شہزادی کی طرح ہاں وہ اس کی شہزادی تھی اس کی من چاہی شہزادی سارے راستے وہ سوسو کرتی روتی ہوئی آئی تھی جس پر پاس پیٹے حارون شاہ کی گھنی مونچو تلے لب مسکرارے تھے تو کچھ بیچینی تھی اس کے رونے پر گاڑی آ کر پوچھ میں روکی کہ زرش کا دل دھڑک اٹھا اس کی طرف کا ڈور سارہ بیگم نے کھولا اور حارون سوئے ہوئے ساحل کو باہوں میں بھر کر باہر نکلا اس کے لے کر باہر نکلنے پر وہاں موجود اس کی تائی نے اس سے ساحل لے لیا اور اندر چلی گئی خاندان کی سب لڑکیاں مسکرائیں ویلکم کے لیے پھولوں کے تھال تھامے کھڑی تھی وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے لرستے وجود سے بمشکل پاؤں پر کھڑی تھی چلیں سائرہ بیگم کی خوشی سے مسرور آواز اس کے کانوں میں گنجی اس نے بسم اللہ کرتے قدم اٹھایا حالت آنے والے لمحوں کو سوستی خیر ہو رہی تھی وہ سائرہ بیگم کے سہارے چلتی پاس اس سہر انگیز شخصیت کے مالک حارون شاہ کے قدم خود سے ملتے دیکھ کر وہ لبوں پر زبان پھیر کر رہ گئی وہ دونوں جب ڈیلیز کے قریب پہنچے تو وہاں موجود لڑکیوں نے سٹاپ کہتے دونوں کے قدم روک دیئے حارون بھائی زرش بھابی آپ کی محبت ہے تو کیوں نہ اس محبت کا ویلکم بھی محبت سے کیا جائے ایک چنچل لڑکی نے آگے بڑھ کر آنکھیں نچاتے کا تو وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگا ارے مطلب کہ بھابی کا ویلکم کچھ سپیشل کریں جیسے باہوں میں اٹھا کر وغیرہ وغیرہ کیوں گرلز اس کی ناسمجھ آنکھیں دیکھ کر وہ ہستی سمجھانے لگی زرش نے سنتے ہی چھٹکے سے سر اٹھایا اور جالی دار گھونگٹ سے آنکھیں پلائے حسے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس نے اس کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر زوردار کہکہ لگایا گیس بھائی پلیز وہ سب ایک ساتھ مل کر منت کرتی بولی پھئی مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے پر مجھے ڈر ہے میری بیوی نہ بھی ہوش ہو جائے اس کے متبسم لہچے پر لڑکیوں نے ہستے ہوئے اوئے ہوئے کہا زرش کا تو مانو سارے وجود کا ہاں خون سمر کر چہرے پر جمع ہو گیا سانسوں نے اپنا کردار انجام دیتے تب ہی کھڑی تھی اس نے ذرا سا جھوک کر دوسرے ہی پل اسے باہوں میں بھر لیا کہ لڑکیوں اوہو کنارے پڑے وہ ہستا مسکراتا اسے لے کر اندر داخل ہوا اور ذریع شرم سے سرخ ہوتی سونے سے سجے ہانائی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی سرخ پھولوں کی بارش میں وہ اسے اٹھائے اندر داخل ہوا اور آہستہ سے نیچے اتارا کہ سہم کلپ دانتوں میں دبائی کھڑی ہوئی اسے اتاننے پر سائرہ بیگم اور دوسری ہاندان کی عورتوں نے آگے پڑھ کر اسے تھاما اور لے کر سامنے خوبصورت سرخ سوفے پر بٹھایا وہ ہر رسم ادا کرنا چاہتی تھی ہر خواہش ہر آرزو پوری کرنا چاہتی تھی جو محکار کے وقت نہیں ہو پائی تھی تمہیں دعوت دینی پڑے گی حارون کو کھڑا دے کر اس کی تاہی نے گورا اپنی بیوی کے معاملے میں مجھے دعوت کی ضرورت نہیں وہ مسکرا کر شرارت سے کہتا زرش کے مقابلے بیٹھا خوشی سے نحال ہوتی سائرہ بیگم نے سب سے پہلے دونوں کی نظر اتاری اور پھر رسم شروع کی پھر جد مختلف رسموں کے بعد اسے محبت سے سرخ پھولوں سے سجے بیٹھ پر بٹھا کر سب میٹی میٹی سرگوشیاں کرتی اس کا سانس خوش کر گئی آنے کے بعد زرش نے گہرا سانس بھرتے چہرے سے گھونگٹ اٹھایا اور روم کو دیکھا ہال نماؤس روم کا کلر اس کا پسندیتہ تھا براؤن خوبصورت وارڈروپ اٹیج باثروم ایک سٹڈی روم اور ڈریسنگ روم پر مشتمل وہ انتہائی خوبصورت تھا کچھ دیر وہ گہرے سانس بھرتی خود کو نارمر کرتی رہی ورنہ تو اسے لگ رہا تھا کام کام کر یہی فوت ہو جائے گی اس کا تصور کرتی اس کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑھنے لگتے اور تنفس بگڑ جاتا کچھ دیر وہ سکڑی سمٹی بیٹھی رہی تھی کہ روم کی طرف بھاری قتموں کی چاپ سنائی تھی ہر بڑا ہٹ میں اس نے ایک قدم خود پر گھونگٹ ڈالا اور پھولتی سانسوں پر ہاتھ رکھ لیا باہر کھل کھلا ہٹ سے سمجھ گئی کہ پھر کھڑی ہے وہ ہنس پڑی اور پھر خاموشی چھا گئی زرش نے بھی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میجھ لیں کہ دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہ اپنی کلون کی مہک سے چاروں اور سہر پھونکا اندر داخل ہوتا دروازہ لاکھ کر گیا اسلام علیکم حارون نے اس سمٹی ہوئی مطاع جان کو دیکھا جو ہولے ہولے لرس رہی تھی اور اس کے سلام پر سر ہلا کر جواب دینے لگی تے کی ٹیزی زری بھاری گھمگی لہجے میں کہتے وہ پاس بیٹھا زریر سمٹ کی خود میں ڈر رہی ہو کچھ وقتے کے بعد پھر سے اس کی گھمگیر آواز مونجی زریرش نے نبی میں سر ہلایا خبر آ رہی ہو لرستی پلکی آنکھوں پر گرا کر سر ہلایا تو وہ ہنس پڑا میں چلا جاؤں اگر تم میری وجہ سے خبر آ رہی ہو اس کے تھنڈے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گرم ہاتھوں میں سے لیا کہ زریرش کی سچانک اپداد پر سانس سے تھم گئی اس نے پلکیں اٹھا کر اس پردے سے اسے دیکھا جاؤں اس کے دیکھنے پر ابروچ گیا مہمان کیا کہیں گے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط چوڑی ہتیلی کی گریت سے چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ بولی اور اس کی سرگوشی جیسی منمناہت پر وہ دل کھول کر ہنسا مطلب مہمانوں کا خیال ہے اپنے شوہر کے جذبات کا نہیں جو تمہیں اس طرح سامنے دیکھ کر اس کا سانس لینا مشکل کر رہے ہیں ہاں چاہت سے چور لہچے میں کہتے اس نے زریرش کے ہاتھوں کی ہنائی ہتیلی پر باری باری لب رکھے کہ وہ مچل اٹھی پلیس شاہ اس کے لمس پر کس مسائی اور دور ہونے لگی زری حارون نے اس کے ہاتھ چھوڑتے محبت سے پکارا تو اس نے ڈبڈباتی آنکھیں اٹھائی ڈر رہی ہو یار اس نے محبت سے پچکارا اور پاس رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا وہ مسکراتی اس پر نظریں ڈکائی آجتہ سے پینے لگی جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس کے نسبت میں کار کافی بورٹ تھی بلکہ اس نے خود ہی پیل کی تھی پر اپنی اس محبت کو دیکھتے وہ اس کے شرم حیاء کا دیوانہ ہو رہا تھا وہ مشرقی لڑکی اس کے بڑھتے قدم پر سہم سہم سی رہی تھی کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی چائی رہی جسے زرش کی مدم شرمندہ آواز نے توڑا سوری وہ میں اسے خاموش دیکھ کر زرش کو سمجھ نہیں آیا کیا گئی میں سمجھ سکتا ہوں حارون مسکراتی اور آگے بڑھتے اس کا ایک کامتا ہاتھ تھاما اور دوسرے اپنے ہاتھ سے اس کے گھونگٹ کو اوپر اٹھایا دونوں کی دھڑکن ساتھ دھڑکیں اور پل تو جیسے ساکی دوگے وہ مبھوت سا اسے دیکھتا رہا ماتے پسجی ماتا پٹی جس کے چھوٹے چھوٹے موتی اس کے ماتے کو چھوڑے تھے ناک میں پہنی خوبصورت نینات جس کا موتی اس کے لبوں کو چھوٹا حارون کے جذبات میں تلاتم برپا کر گیا لرستی پل کے سرک کامتے ہون فرائیڈل میک اپ میں وہ قیامت خیش تھی اسے بے خود کر گئی حارون کے ہاتھ میں جو اس کا لرستہ ہاتھ تھا اس سے اپنی طرف کھینچا اور اگلی ہی لمحے وہ لڑ کھڑاتے اس کے بازوں میں سمائی اتنی تڑپ کے بعد ملی اور اتنی دوری اختیار کر رکھی ہے چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے وہ گم گیر لہچے میں کہتا اس کی سانسوں میں تلاتم برپا کر گیا بے خودی میں اس کی ٹھوڑی کو لبوں سے چھوک کر اس کی موچوں کے لمس پر وہ سکڑ گئی وہ اس کی حالت سے محسوس ہوتا نت کو لبوں سے چھونے لگا زرش اس کی گرم دہکتی آگ مانی سانسے اپنے چہرے پر پاتی آنکھیں مود گئی حارون نے اس کی نازو کمر میں بازو ڈالا اور خود نے بھینچا وہ قسمسائی اس کے لب پھڑ پڑائے پر اس کی گربت نے اس پر سہر پھونک دیا تھا جس کے سامنے وہ بے بس سی تھی ساہل جاگ گیا ہوگا وہ مجلتی اسے حسار آہستہ ستنگ کرتے دیکھ کر پھڑ پڑائی کہ اس کے معصوم مہانے پر وہ ہنسا جس پہ زرش کو احساس ہوا تو اس کی گردن میں مو چھپا لیا سور ہے اپنے ماں باپ کی شادی اٹین کر کے تھگ گئے تمہارا بھالو تم صرف میرے جذبات کا خیال کرو اور مجھے اپنی محبت سے سکون دو اس نے اس کی خوبصورت ریشنبال ایک سائٹ کرتے اس کی گردن کو لبوں سے ٹھوا پانی پینو شاہ وہ پھر تڑپ کر اسے دور ہوئی اور گہرے گہرے سانس پڑتی بیٹ پر پیچھے کس کی اس کی پہنچ سے زرادور اور اپنا آدھا رکھا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا حلق میں چپتی چونٹیوں میں تھنڈا پانی انڈیل کر اپنے بے جان سن ہوتے وجود میں جان پھونکی حارون نے مسکراتے اسے دیکھا اور اپنی جیکس ایک سرخ نیلی ململ کی کیس نکال کر اس کے سامنے کی سرشنوں سے دیکھ کر پھر اس کیس کو دیکھا حارون شاہ کی محبت پاش نظریں اس پر ہی ٹکی تھی جہاں وہ دبٹے سے بینیاز پکرے ایک انگریالے آفشار کو کچھ آگے کچھ پیچھے رکھے چھوٹی سی ناک میں نت پہنے پنکڑیوں سے گلابی لبوں کو ڈیپ سرخ رنگ میں چھپائے سرخ چوڑیوں سے بھری کلائیاں لیے سرمئی سیاہ گھنی پلکوں والی آنکھیں جھکائے جن میں اپنا من چاہا ہم سفر پا لینے کی خوشی سرور سب رنگ نمائی تھے اس سے چھپائے بیٹھی تھی اسے تڑپا کر اپنی قربت سے اب دوری اختیار کیے بیٹھی تھی اس کی نظروں کی تپش کی مہربانی تھی کہ وہ اپنا چیرہ گھٹنوں میں چھپا گی اس کے نکوش میں امرنے کو بیتاپ خون دیکھتے وہ کہکہ لگا اٹھا تھا زہریش نے اس کے کہکے پر غصے سے اسے گورا اس کی آنکھوں میں دیکھتے حارون نے اس کے سامنے وہ کیس کھول کر اسے دکھائی جس کے اندر ایک نہائیتی خوبصورت بریس لیٹ تھا اجازت طلب نظروں سے دیکھتے حارون نے اس کے سامنے اپنی ہتیلی پھیلائی شرم کی مسکراہت لگوں پر سجائے زہریش نے اس کی چوڑی ہتیلی میں اپنا ہانائی ہاتھ رکھا فسو خیز ماحول میں چوڑیوں کی کھنک حارون شاہ کی دھڑکنوں کو الگی لے پر دھڑکانے لگی اس نے مسکراہتے اس کی چوڑیوں سے بری کلائی میں وہ بریس لیٹ پینائیا اور ہاتھ کی پشت پر لب رکھے جاؤ چینج کر کے آؤ اس کی اجازت پر وہ سر ہلاتی پیٹ سے اٹھی تو پاؤں نیچے پھولوں سے سجی کالین پر پڑے ان کی نرماہت اس کے وجود میں سر لہر کی طرح سے سراہت پھر گئی وہ اس مہکتے ماحول میں گہرا سانس پھڑتی آکے بڑی اور ڈریسن میرر کے سامنے آتے اپنے زیورات اتارنے لگی اسے اپنی پشت پر اس کی تپش بھری نظریں محسوس ہو رہی تھی جن نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں میں کپکپاہت پیدا کر دی میں کیوں اتنا سہم رہی ہوں وہ میرا مہرہ میں ایک گہرا سانس پھڑتے اس نے خود کو پرسکون کیا اور چوڑیاں اتارنے لگی کہ نظریں بریس لیٹ پر گئیں ایک خوبصورت سی مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوا ہارون میرر میں اس کی پرسکون مسکراہت دیکھتا خود بھی مسکرا دیا اور اٹھ کر اس کے کڑا دے ڈریس سے آزادی لیتے نائٹ ڈریس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا زریش مسکراہتی باتھروم میں بند ہو گئی پر کچھ ہی دیر میں جب اس کی نظریں سامنے ہینکی ہوئی سرخ نائٹی پر پڑی تو اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے اور اس نے حراسہ ہو کر دیوار سے پشت دکار دی میں یہ پہن کر ان کے سامنے جاؤں سوچ کر جھر جھری لیتے تو اس کے انگلیاں موں میں چل گئی حارون روم میں آتا باتھروم کے بند دروازے پر نظر ڈال کر بیٹھ سے اس کا نیکلیس اور دوبٹہ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا بیٹھ کر اب اس کا انتظار کرنے لگا یہ انتظار زیادہ طویل نہیں تھا جتنا وہ پچھلے ماہ سے کرتا آیا تھا اس کے حصول میں اور بہت مشکل سے اپنی بسات سے نکل کر اسے پایا تھا باتھروم کا دروازہ کھول کر پر سرچکائی ہاف سلیف سرخ نائٹی میں بکھرے لمبے کنگریالے بالوں کو سامنے رکھے باہر آئی وہ بہت حمد جمع کر کے پہن کر باہر آئی تھی پر اس سب کے باوجود خود کو ریلیکس کرنے کے بعد بھی وہ نربی سے گھبرائی ہوئی تھی اس کے قربت اس کی سانسے روک دیتی تھی تو وہ کیسے نہ سیم جاتی حارون جو مبہود سا اسے دیکھ رہا تھا زریش کو وہیں بدھ پناہ دے کر وہ اٹھا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دے کر زریش پیچھے ہوتی دیوار سے لگ کر آنکھیں میچ گئی اگر تم اس طرح سے سیمی گھبرائی رہو گی تو مجھے مزید پاکل بنا دوگی زری آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بڑھتے وہ لے کر بیٹ کی طرف آیا اور بیٹ پر ڈالتے کہا کہ وہ لب دبائے خاموش سی آنکھیں میچے پڑی تھی خوبصورت زنگی میں خوبصورت ویلکم جانے شاہ روم کی لائٹ آف کرتے وہ اس کے پاس لیٹا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی نازو کمر میں ڈالتے اسے اپنے قریب کر لیا جس پر زریش خود سپورتگی سے اس کے چوڑے سینے میں چھٹ گئی حارون شاہ نے مسکراتے اس کے چہرے کو انچا کی اور اس کے ماتے پر محبت کی مہر سبت کرتے اس کی آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوا اور بھی چھوٹی سین آگ پر لب رکھے وہ سمرتی اس کے شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی اور حارون مسکراتا اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتا تھوڑی پر آیا زریش گہرے سانس پر تھی اس کا شدت پرہ لمس کسی آگ کی طرح خود پر جھننے لگی جہاں اس کے ہاتھوں کی سزراہت اسے سیور چانے کو مجبور کر رہی تھی وہیں اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر پاتے اس کے خوش کھلک میں چونٹیاں سی کاٹنے لگی تھی اور لب سوک کر بنجر ہوتے لرز رہے تھے وہ پیاس سجا بجا اپنا لم چھوڑتا خود کو سیراب کر رہا تھا زریش میری محبت مجھ پر کبھی شک مت کرنا میں صرف تمہارا ہوں اور میں یہ پہلے تم پر واضح کرتا ہوں کبھی مجھے اپنی پچھلی زندگی کے تانی نہیں دینا کیونکہ میں تمہارے مو سے کچھ برا سن کر مزید نہیں جی سکتا وہ اس کا خوبصورت چیرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا کہ اس کے آخری جملے پر زریش نے تڑب کر اس کے لبوں پر اپنی ہنائی ہتیلی ڈکی میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف شکوہ نہیں ہوگا میں ایسی نہیں میں آپ کے احساسات کی قدر کرتی ہوں اس دن پتہ نہیں کیسے مو سے نکل گیا سوری ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی وہ بھرائی آواز میں معذرت کرنے لگی رو کی رئیوں میری جان تم نے صحیح کہا تھا مجھے واقعی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے شکوہ پر حق ہے وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کی دونوں بھیگی آنکھیں چوم کر بولا پیار کرتی ہو اس کے گال سے لاکر محبت سے کمگیر لہجے میں پوچھا زریش نے بوجر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اگر میں کہوں نات تو وہ شرارت سے بولتی لب دباگی حارون ہسا تو کوئی بات نہیں میں تمہیں پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا تمہارے شاہ سے اسے تکیہ پر ڈال کر اس کے گردر میں مو چھپایا زریش آنکھیں منت کر اس کے پچھ پر شرٹ موٹیوں میں جکڑ گئی اور وہ مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے لرستے سرخ لبوں پر اپنی پورے شدت سے جھوک کیا کہ اسے اپنی پیٹ پر اس کی گریف تیز ہوتی محسوس ہوئی اب بولو کرتی ہو پیار وہ ہس کر اس کے بگڑے تنفس کو دیکھتا پوچھتے لگا نہیں کرتی اس کی چوڑی بسی پیٹ پر مکہ مارتے وہ رونے جیسی ہو گئی اور غصے سے بولی کہ روم کی فیضا میں اس کا جاندار کہکہ گونجھوٹا نہیں کرو گی تو پھر یہی سزا ملے گی زنگی کے ساتوں رنگ خوشیوں سے بھرپور اس کی فیضا اس کی آواز فیضا میں بگری زریش مسکراتی چھپ گئی اس میں حویلی کے خوبصورت زجے روم میں اس وقت رزا زید کے تنگ حسار میں موجود اس کی محبت زرناب زید کے کانوں میں خوبصورت سرگوشیاں کر رہا تھا جن پر وہ شرما جاتی اور وہ چاہت سے اسے خود میں سمیٹ لیتا کہیں دور خوبصورت روم میں وہ دونوں جائنماز پر بیٹھے تحجت ادا کرتے ان خوشیوں کی دائمی دعا مانگ رہے تھے تو دوسری طرف دانیال اپنی محبت کو سینے میں چھپائے آنکھیں موندے سگون میں پڑا تھا اب کچھ ہی دین تھے جب وہ اس کے دوسرے پاؤں میں بھی اپنی چاہت کی پازے پینا کر اسے الفت میں قید کر لے گا اور وہ نادان سی انجان ہی رہے کہ اس کی زنجیروں کو پازے سمجھتی کبھی نہیں جان سکے گی کہ وہ صرف پازے اپنی دانیال خان کی الفت کی زنجیریں ہیں جو اسے خود میں قید کیے ساری عمر رکھیں گی سیاہ آسمان میں چمکتا اپنی پوری آب و تاب سے چاند ان سب کے خوبصورت ملن پر شرما کر بادنوں کی اوٹ میں چھپ گیا ہر طرف خوشیاں بکری ہوئی تھی سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا تو کہیں دور اس سیارات میں پورے چاند کی موجودکی میں حیدر شاہ اپنی بہن اور شریک حیات کی سنگت میں جہاز میں بیٹھا یو ایس کے لئے پروان تھا حجاب اپنے ماں باپ کے دور ہونے پر اداس سے اس کی گود میں سر ٹکائے لیٹی ہوئی تھی اور اس پر حیدر شاہ کا کوٹ پڑا اسے اپنے حسار میں لیے ہوئے تھا جسے جبکہ اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا تو اگلی سیپ پر نرس کے ساتھ پیٹی میکار برستی آنکھوں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور جا رہی تھی برائی کا انجام پورا ہوتا ہے یہ بات اس کے دماغ میں سب تھی اور دوسری طرف حیدر شاہ نے تیہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا کچھ سال بعد کان دلد دولا ہے کہاں درد ہو رہے تین سالہ توکی نے سامنے پرش پر بیٹھی چار سالہ ارشیہ سے پوچھا اس نے اپنا نیچلا سرخ لپ پھیلا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا بہت درد ہو رہے ممہ نے چوتھ لیت نہیں دیا اس نے اس کی لی اوہ ممہ نے دلت دیا بہت دلت دیا اوہ ممہ نے غلط کیا بہت غلط کیا توکی نے افسوس سے نفی میں سار ہلاتے پورے بالوں کی بندی دو پونیوں کو جھلایا ہاں ارشیہ نے سر ہلایا تو اس کی سنہری بالوں کی پونی چھننے لگی سامنے سوفے پر بیٹھا نو سال سمسام نے اس کی معصومیت پر مو بنایا اور روشن نیلی آنکھوں میں ناکواریت سے پھیلی اوہ تے لوتے نے باوا بیبی اوکے روتے نہیں اچھے بیبی توکی نے آکے بڑھ کر اس کے اپنے چھوٹے گول مٹول ہاتھ سے آسو ساب کیے کہ اس کا پنجا مو پر لگنے سے ارشیہ سیسک اٹھی سمسام نے لب دبایا چمک اس کی اوشن نیلی آنکھوں میں پھیل گئی اس کی بہن کو مارتی تھی ناوو وہ تو بڑا تھا اسے مار نہیں سکتا تھا مامو کی وجہ سے پر اس کی بہن پورا بدہ لے لے تو اس کی روح میں سکون اتجائے توکی نے مسکراتے سٹیتوس کوپ اپنی ماں کو دیکھا دیکھی میں کانوں میں گھسانا چاہا پر وہ گر جاتا غصہ اس قدر آیا کہ اس کے گرنے پر کہ اپنی چھوٹے دانت اس پر گار دیئے ساریم نے اس کی غصے سے آئی اوئی والی آواز پر ویڈیو گیم سے نظریں ہٹا کر مسکراتے بھوری آنکھوں سے انہیں دیکھا غصہ نہیں ڈالنگ اس نے اپنی جان عزیز بہن کو غصہ کرتے دے کر ٹوکہ عشیہ کھل کھلا اٹھی تم چھپ کر کے بیٹھو سمسام نے اسی اپنی بہن پر ہستے دیکھ اور غصے سے سات سالہ ساریم کو گھورا وہ مسکرہ دیا جانتا تھا وہ توکی کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں کرتا جہاں ساریم نرم مزاج رکھتا تھا وہی سمسام تیز مزاج کا مالک تھا اور غصہ تو جیسے ہر دم اس کی ناک پر سوا رہتا جس پر ان کی مام کی جھڑکیں ملتی رہتی پر اس کے ڈیڈ کا جو سپورٹ اس کے ساتھ تھا کیونکہ وہ ایک تیز دماغ بچہ تھا ہر جگہ ہر چیز میں نمائی ہوتا تھا ساریم کے مقابلے میں میں ٹھیک کرتی ہوں عشیہ نے آگے بڑھ کر توکی کے کانوں میں سٹیتوسکوپ ٹھیک سیٹ کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کی ججاک اللہ یعنی جزاک اللہ وہ مسکراتی بولی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی سمسام سمجھ نہیں پاتا تھا اس کی بہن اس جنگلی بلی سے کیوں اتنا کھیلتی ہے کیوں اس کے حکم پر نہیں چلتی وہ جتنا اسے اس جنگلی بلی سے دور رکھنے کی کرتا تھا وہ چیخ چلا کر اور زیادہ اس کے قریب جاتی تھی بیسے تو سمسام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی عشیہ سے بس ایک خرابی تھی اس میں کہ جب بھی وہ موجود ہوتی اور اس کی مام کبھی اسے غصہ کرنے پر جھڑک دیتی تو سب سے پہلے کھل کلا ہٹ اس بلی کی گونس تھی اس کے ساتھ اس کے بہن بھی ہس پڑتی اس پر جو اسے اتنا ناغوار لگتا تھا کہ اس کا دل کرتا اٹھا کر اس جنگلی بلی کو باہر بھینگ دے بیسے تو سب اسے سائم کی کوپی کہتے تھے پس ایٹیٹوٹ اور دماغ سے وہ اپنے باپ سے مختلف تھا جہاں سائم کے ہر فیصلے میں اس کی شریکے حیات کی رضا مندی ہونی ضروری ہوتی تھی وہیں سمسام کا کوئی فیصلہ کسی کے رضا مندی کے بغیر ہوتا تھا وہ دوسروں کی رضا مندی کا قائل لنکٹا اسے اپنی ذات کے لیے اپنے فیصلے پسند ہوتے تھے جن میں اس کی دلی سکون ہوئی یا من کی رضا پہ جاتی ہو اس کے ماں باپ دونوں حج پر گئے تھے اور وہ دونوں اس وقت اپنے مامو کے پاس موجود تھے نانیال آؤٹ آف سٹی تھا بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ان کی خوبصورت سی مامی کی چن میں تھی لنچ کی تیاری کر دی آغا جاننے تو انہیں گاؤں آنے کا کہتی تھی جہاں آٹھ سالہ زیاف رضا ان کا خوبصورتی سے ویلکم کرتا تھا پر سامسام راضی نہیں تھا کیونکہ اس کی سٹڈی کا نقصان ہوتا جو وہ کتی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس وقت تو اس کے ہاتھ میں بک موجود تھا اور وہ پڑھنے کے ساتھ نیچے کالین پر بیٹھی اپنی بہن اور اس جنگلی بلی ارشیہ پر بھی نظرے ٹھکائے بیٹھا تھا کہ کئی وہ کھیل کھیل میں اسے مار کرنا بھاگ جائے جو اکثر کرتی اور سمسام کسی بہانے بدنا لے ہی لیتا جس وجہ سے وہ کافی خوف کھاتی تھی اس سے اس پل بھی ساریم جوسکا اور اس کی دوست توکی کا اچھا بھائی تھا وہ موجود تھا تب ہی بیٹھی تھی ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی تو جانی ہوا ہو جاتی سمسام کی موجود کی میں یا یہ دونوں نہ ہوتے تو توکی کے پنجا ماننے پر بھی اس کے بال نوچ کر بھاگ جاتی اور تب تک چھپ کر بیٹھ جاتی جب تک توکی چھپنا ہو جاتی اور پھر جب وہ اپنے بڑے بھائی کو بتاتی پھر کیا ہوتا یہ سوچ اس کے لئے خوفناک تھی ہاں البتہ اگر ساریم کو بتاتی تو وہ چند آسو بہا کر اسے بھی بتاتی کہ اس نے مارا تو وہ دونوں کو سمجھانے بیٹھ جاتا کہ بہنوں کی طرح کھیلو چڑیلوں کی طرح نہیں اگر ایسے لڑو گی تو چڑیلے بن جاؤ گی دونوں یہ سنتے ہی دونوں کھل کھلا جاتی اور ساریم دونوں کو سینے سے لگا دیتا اس کی دونوں میں سانسے بسی تھی چند دنوں کے لئے تو تھے پھر اس کے مام ڈیڈ کے آنے کے بعد پھر اس پری کو چھوڑ کر چلے جاتے اسلام آباد یہ لو پیٹ دلت کی دوائی لی یہ لو پیٹ دلت کی گولی توکی نے مٹھی اس کی ہتیلی پر رکی اور اپنے کھلونوں سے چھوٹا گلاس نکال کر اسے دیا ارشیہ نے کراہتے موں میں گولی رکھی اور پانی پی لیا جہاں سمسام کو اس کی ایکٹنگ پر ناکواریت فیل ہو رہی تھی وہیں سانی مسکراہت دبانے لگا اس کی گھراہ پر لیٹ جو اب میں انجیکشن لگاؤں دی لیٹ جو اب میں انجیکشن لگاؤں گی توکی نے اس ٹیتوسکوپ رکھ کر مستوی انجیکشن اٹھایا جو اس کے کھلونوں کا حصہ تھا یہ سب اسے سمسام نے لے کر دیئے تھے اور ان کھلونوں کے ساتھ اس پلی کو کھیلتا دے کر وہ پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا توکی کے کہنے پر آلیا لیٹ گئی نیچے اور توکی نے انجیکشن اٹھا کر اس کے بازو میں کھوم دیا کہ وہ چیخوٹی آہ ماما زور سے لگانے پر اس کے نازک روئی سے بازو میں درد ہونے لگا بے شک اوپر سوئی نیتی پر دوکی کے غصے میں کھومپنے پر وہ درد سے رونے لگی جہاں ساری بکھلایا تھا وہیں سمسام کا دلکش کہکا روم کی فضاء میں گونجا وہ ہستہ بکرا کر بیٹ سے اٹھا کہیں وہ جنگلی بلی اس کی بہن کو نہ مارے پر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ارشیہ نے اپنی لات روتے ہوئے دوکی کے سینے پر ماری کہ وہ چیخ کر پیچھے کالین پر گیری سمسام کی ہنسی ایک دم رکھی اور اس نے گھور کر سنیری آنکھیں پیلائے خوف سے اسے دیکھتی ارشیہ کو دیکھا بھائی پہلے دوکی کی غلطی تھی وہ ٹھیک سے کھیر رہی تھی آپ نے دیکھا ساریم نے اسے خوف سے سفید پڑتی ارشیہ کی طرف بڑھتے دے کر بیچ میں آیا نی بھائی اچھی نہیں مالا نی بھائی اسی نے مارا اس نے روتے ہوئے ارشیہ کی چپکے سے لی گئی پاؤں پر چھٹکی دکھائی جہاں تو سرخ نشان تھے ناخن کے اب بہت سمسام نے غصے سے کہا ساریم بے بس سا ہو گیا کیا ملا تھا اسے جنگ کر کے سمجھ نہیں آتا تھا اچھی بھری کھیل رہی تھی پر نے جنگ اسے چاہیے وہ بھی چھوٹی سی دوکی کے ساتھ جو سارا دن اچھی اچھی کرتی نہیں تھکتی تھی ممہ ارشیہ سمسام کو خطرناک دیوروں کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دے کر گلہ پھاڑ کر چیختی کالین کو نوچ کھوچ کر اٹھی اور تیز رفتار سے باہر بھاگ گئی سمسام پیچھے باگا پر اس سے پہلے ہی وہ کچن میں لنچ کی تیاری کرتی اپنی ماں کے پاس چلی گئی وہ چاہتا تو وہیں تھپڑ مارا تھا پر اس وقت اسے اپنی بہن کا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا جو ساریم کے ہاتھ پر دانت کارے اس کے گھنے سے آبال نوچتی اپنا غصہ ختم کر رہی تھی جو اس کے ارشیہ پر اتارنا تھا پر وہ بھاگ گئی تھی ساریم کا درد سے کہکہ پڑھ رہا تھا اپنی ہتیلی پر دانتوں کا دباؤ بڑھتے وہ کرا کر سمسام کو پکارنے لگا پر توکے اس کا ہاتھ چھوٹ کہ چھوٹی سی بلی کی طرح اس کی ناک پر دانت کارتی سر کے والوں کو مٹھی میں جکڑے سر کو آکے پیچھے کھینچ لی تھی اور وہ جیسا جیسا کرتی ساریم ہستا ویسے ویسے کرتا جاتا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سمسام پینٹ کو تھوڑا سا اوپر کھینچ کر نیچے بیٹھا گڑیا اس نے محبت سے بکارا کہ اس کے ہاتھوں کی حرکت روک کی اور سرک غصے سے موں میں عجیب عجیب آوازیں نکالتے اس کے آواز پر رکی اور نکلا لب لات کے لیے پھیلا کر اس کی طرف مڑی پر جاتے جاتے ساریم کے موں پر چھوٹے سے ہاتھ کا پنجہ مارنا نہیں بھولی بائی روتی ہوئی سمسام کے سینے میں چھپنے لگی سمسام نے محبت بھرا حصار اس کے نازک معصوم وجود پر ڈالا اور اپنی جان عزیز پہن کو خود میں سمائے اٹھ کھڑا ہوا ڈونٹ کرائے ڈارلنگ دیکھنا کیسے ہرٹ کرتا ہوں اسے جس طرح اس نے تمہیں کیا پلیس رو مت وہ اسے کندے پر ڈالے جھلانے لگا اور توکی سون سون کرتی سر ہلاتی اس کے سر سفید گال پر لب رکھ گئی اور بڑی بڑی آنکھوں سے مڑ کر پیچھے بیچارہ سبنا کھڑا ساریم کو دیکھنے لگی چام یعنی ساریم اس نے کس کے لیے اسے بھی پاس بلایا وہ مسکراتا بکھرے بال سوار کر سرخناک سے ان دونوں کے قریب پہنچا یس چام کی جان ساریم باہیں پلا کر قریب آیا اور اس کے چھوٹے سے سر کو پکڑ کر اس کے پھولے سرخ گال پر لب رکھ دیا توکی نے بھی اس کے گال پر کیس گیا ان دونوں کے مقابلے ساریم رنگت میں کم تھا گندمی رنگت رکھتا تھا جبکہ وہ دونوں اس کے بھائی بہن انتہائی خوبصورت سرخ سفید رنگت کے مالک تھے اگر آج تم بیچ میں نہ آتے تو میں اس سے بتا لے چکا ہوتا اپنی ڈارلنگ کو رولانے کا سمسام نے غصے سے کہا تو ساریم ہلکا سا مسکر آیا توکی نے سمجھ کر نیڈی آنکھیں پلاتے ایک دم پاس کھڑے ساریم کو گھورا مطلب اس نے بتا لینے سے اس کے بھائی کو روکا تھا اور وہ اس سے پیار کر رہی تھی چام چیخ مار کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سیاہ بالوں میں پسائے اور اس کا سر قریب کھینچا اس کی حرکت پر فیضہ میں دلکش کہہ کا گونج اٹھا اور دونوں نے اسے اپنے حسار میں چھپا لیا بے شک وہ دونوں بھائیوں کی جان تھی سمسام ساریم کی توکی نہیں آئے گی یاد چل دفع کر ساری لون کو جھنگتے اس نے دوسری طرف چیر پر کھڑے دیوار پر سر چکائے دیوار کے اس پار کو دیکھتے دیلاور سے اکتا کر گا نہیں آئے گی دو منٹ اور اس نے شہد آنکھ اس کی طرف اٹھائی دریاب نے ایک پل کو اپنی شہد رنگ آنکھ سورج کی تپش کی وجہ سے موندی وہ دونوں چھت پر اس تپتی دوپہر میں چیر پر کھڑے ان کے گھر کے پیچھے موجود نئے شیفٹ ہوئے پڑوسیوں کے لون کو تک رہے تھے وہ دیکھ آئی آئی دریاب خوش ہو کر بولا جس پر دیلاور کی آنکھوں میں چمک اٹھی سامنے دس سالہ نویرہ کو دیکھ کر جو ان کی کلاس فیلو اور مانویٹر تھی کالی دونوں کی ٹیچر سے کوپی میں ہومبرک مکمل نہ ہونے پر انسلٹ کروا چکی تھی اور ساری سکول میں بات پھیلائی تھی کہ ڈبل ڈی کی انسلٹ ہوئی یہ بات پھیلتے ہی اس سب انہیں مسکراہت دبا کر دیکھ رہے تھے اور یہ دونوں کہاں ایسی بیستی برداشت کر سکتے تھے حالانکہ اس بات کو چھپانے کے لیے ان دونوں نے بہت منتی کی رشوت بھی دینی چاہیی پر وہ میڈم سنے نہ اس پر تو اپنا ہی خمار چڑھا تھا مانویٹر کا اب دونوں پورے بندوبستے چھپ کر موجود تھے ان کی پڑوسن ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس کے ہر وقت کا حساب رکھتے تھے کہ کب کیا کرتی ہے اور جانتے تھے اس وقت وہ اپنے لان میں ضرور آئے گی کبوتروں کو پانی دینے جو اس نے پال رکھے تھے بھائی ایسا مزہ چکانا اس پوٹنی کو کہ اس کی دادی آدھاجے فتنی نے ہماری کین کی عزت نہیں چھوڑی دریاب نے دلاور سے کا جو خطرناک راتے لیے کھڑا تھا وہ دونوں جڑوا ہونے کے ساتھ ایک جیسے تیرنگت میں سرخ سفے دونوں کی شہد رنگ آنکے برابر کا قط ایک سے نین نقوش کے کبھی تو آئیشہ چڑ جاتی اس کیرن ارجن پر ایک تو اللہ نے جڑوے تھی دوسرا ایک شکل بنا کر دوسرے پر کاپی کر دی کہ وہ سٹھ پٹا جاتی دونوں کو ایک شکل میں دیکھ کر اور دانیال کی چھیڑ چاڑ ہوتی کہ یہ سب مجھے رات رات تکتے رہنے کا نتیجہ ہے ہاں ایک فرق ہوتا تھا دونوں میں جب دلاور کے بال بھورے تھے تو دریاب جو اس سے پانچ منٹ چھوٹا تھا اس کے شہد رنگ پر اس کمینے دلاور نے وہ بھی مٹا دیا زبردستی دریاب کے بال بھورے کروا کر کبھی اس کے بدلے وہ جوتے کھاتا تو کبھی اس کے بدلے وہ بیس تھی پر اس ہم شکل ہونے کا دلاور خوب فائدہ اٹھاتا سکول میں لڑکے اس کا ہمبر کر دیتے تھے ورنہ کون کرتا اس کا سکول کا کام جو دونوں کو لکیرے نکالنا انتہائی ناپسند تھا بلکہ وہ دونوں بیٹھ کر کبھی کبھار خوب کو کوستے پڑھائی کا سسٹم بنانے والے کو دوسری انگریزی جو خاص ان کے لئے انگریز چھوڑ کر گئی تھی دشمنی میں ان دونوں کی انگریز سے کافی گہری دشمنی تھی کہ کوئی آج ہے تو ان کا مو نوٹ لے جنہوں نے یہ بلغم ان کے لئے چھوڑا تھا کہ اب ٹیچر کی سختی کے تحت انہیں بھی حلق میں بلغم چمہ کر کے کھا اٹھاؤ پڑنا پڑتا تھا جو ایک انتہائی ناکوار عمل تھا اور اسی دشمنی میں وہ کلمہ پڑ پڑ انگریزی کی کافی کو اٹھاتے کہ یا اللہ کوئی جن انہیں کام کروا کر دے کوئی دیو دلاور کی مٹھی میں آج ہے بس پھر یہ دونوں دھوم تھڑی کی طرح انجوائے کریں گے پر خواب خوابی رہ جاتا اور انہیں انگلیش کی لکیریں خودی زبردستی اپنے باپ کی موجودکے میں کھینچ نہیں پڑتی کہ کئی بار نازک سے صفحے پھٹ جاتے اس ظلم کو برداشت کرتے دریاب اپنے باپ کی سختی میں آنکھیں ملتا کام کرتا رہتا اور دلاور آہستہ آہستہ لکیریں اٹھاتا کہ دریاب کمپلیٹ کر لے تو وہ اس سے کوپی لے کر اپنی اسے تھما دے کچھ دن پہلے ہی یہ چڑیل پروسن ان کی مانیٹر بنی تھی کلاس کے اور ان دونوں بھائیوں کا جینا حرام کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی کلاس میں ٹیچر آتا تو پہلے کوپی لینا ہی ان دونوں سے سٹارٹ کر دی بات میں نہیں لے سکتی تھی جب تک وہ کسی سے کروا لیں ٹیسٹ پر نہیں اسے تو مرغی کے دورے پڑتے تھے اور ان سے علچنے کا شوق چڑھتا تھا جس کا انتظام وہ دونوں کر رہی تھی سٹارٹ پرو دریاب کے کہنے پر دلاور نے کمین کی مسکراہت لبوں پر سجائی اور نیچے رکھے پٹاخے اٹھا کر لائٹر اٹھایا اور انہیں دوسری طرف لان میں نویرہ سے کچھ فاستے پر نشانے میرا کر ان میں سے ایک جلایا اور ایک دمہات سے چھوڑ دیئے کہ اگلے لمحے تھا کی آواز کے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونج اٹھی ہا 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 آئی بڑی فتنی مونیٹر جاندار کہکہ لگاتے دلاور نیچے اترا اور ہاتھ جھاڑ کر دوسری طرف لائٹر پھنگ دیا ساتھ پٹاخوں کے ڈبے بھی اب پیچھے سے تیز سے تیز ہوتی چیخیں آ رہی تھی اور اوپر دونوں ایک تالی مارتے کہکہ مار کر نیچے اتر آئے سب جانتے ہیں ڈبل ڈی سے پنگا ناٹ چنگا دلاور کہتا سیڑیوں کی طرف بھاگا جہاں نیچے سے اس کی بہن کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور دریاب ابھی بھی مو دیوار پر لٹکائے دوسری طرف چیختی نویرہ کو دیکھتا انجوائے کرنے لگا فضا میں سفید پھڑ پھڑاتے کبوتر روڑ رہے تھے اسی پل نویرہ کی نظر اوپر گی اور دیوار پر مو لٹائے دریاب کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا تھوٹ تیرے مو پہ کمینے تو سکو لا چوتی سے مو سجا دوں گی بغیرت وہ روتی ہوئی چیخی کے سٹ پٹا کر دریاب کالر بال درست کرتا پیچھے ہوا الحمدللہ سمات میں کافی عزتیں ڈبل ڈی کی گلہ کھینکارتے وہ بولا اور دوبارہ بال سیٹ کرتے دیوار کو گھورتا وہاں سے جانے لگا اگر دلاور کے ساتھ چلا جاتا تو آج تھوک مو پر نہ سیتا پر اسے تو بعد میں نتیجہ دیکھنا ہوتا سن کر آتا پر اس کے بعد بھی الحمدللہ کراچی میں دونوں کی کافی عزتیں ہاں صرف قریبیوں کو پسند نہیں تھے دور کے بہت چاہتے تھے اور کبھی عزت بھی کرتے تھے جسے یاد کر کے وہ خوش ہو جاتے باقی یہاں کا حال گھر کی مرغی دال برابر والا تھا پاس میں ایک کے ساتھ ایک فریش ازادے رہتے تھے پر قدر کسی تھی اب دنیا کو کب اکل آئی آئے کہ دلاور خان اور دریاب خان ایک نعمت ہے فور بڑھاتا لاؤنچ میں آیا جہاں دلاور ارشیہ کو گود ملیے چپ کروارا تھا یہ ضرور اس نیلے بلے نے مارا ہو گئے سے دریاب دے کر غصے سے روم کے دروازے کو دیکھتا بولا جہاں وہ تینوں بھائی بہن رہتے تھے انہیں کتے ہی سمسام پسند نہیں تھا کیونکہ انہیں ہر بات میں ماں کے موہ سے اس نیلے بلے کی ہی مثال ملتی تھی سام وہ سام یہ بننا نہ ہو کوئی انگریزو جن سے دونوں کی زادی دشمنی تھی اور وہ سمسام بیٹ میں انگریزی میں ٹاپ کر کے کلاس کا جینئس بچہ اور مانیٹر بن کر ان کے توتے اڑا دیتا تھا ان کے باپ کے ہاتھوں ویسے اس اکڑو زیت سے ان دونوں کا کوئی پنگا نہیں لڑتا تھا بس یہی ایک موقع انہیں ان کی پری دیتی تھی کہ وہ دونوں لڑ کر اپنی آگ کو ٹھڑنا کر سکے سانیم نے دونوں کی اچھی بنتی تھی صرف اس کے علاوہ کہ وہ مولوی جب ان کی کوئی حرکت کا جانتا تھا تو درست دینے بیٹ جاتا کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ دونوں پک کر پک کر ایک دوسرا کا چہرہ دیکھتے کہ اب یہ مولوی کب خطبہ ختم کرے گا بیسے تو وہ دونوں کافی ٹائم بعد آتے تھے کیونکہ اس کے باپ اور ماں کا اپنا ہسپیٹل تھا اس نامہ بات نہیں جس میں وہ کافی مصروف رہتے تھے اور ہفتے کے دوران ان کی ماں اور باپ ساتھ گاؤں بھی جاتے تھے ہسپیٹل چکر لگانے جس وجہ سے وہ دونوں کبھی کبار یہاں آتے ورنہ ملازمہ کی موجودگی میں گھر ہی رہتے تھے اور ایک یہ بھی اس نیلے بلے پر غصہ ہوتا تھا جو انہیں کہیں کا نہیں سمجھتا تھا صرف ایک زیاف سے بات کرتا تھا جو اس کا چچا ذات تھا وہ بھی اس کے جیسا ہی اکڑو تھا کچن سے آتی پازیب کی چھن پر وہ عائشہ کے سر پر پہنچے مام آپ اس بلے کو سمجھاتی کیوں نہیں وہ خود کو سمجھتا کیا ہے کوئی انگریز ہے جو ہماری بہن کو دراتا ہے میں کہتا ہوں اس سے کہہ دے سنبھل جائے ورنہ کسی دن ہمارے ہاتھ چڑھا تو اچھا نہیں ہوگا دلاور غصے سے آئیشہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کے ساتھ کھانا لگاتی آئیشہ سے بولا جس نے اس کی غراہت پر ناپسندید کی سے دیکھا اور اس کے حسار میں چھوٹی سی فتنی کو اب گلہ پھار لیا ہو تو جا کر دوکی کو دیکھ کر آؤ کیا کرائیے اس کے ساتھ آئیشہ نے گھورتے کا اور واپس کیچن میں چلی کی کیا تو کبھی اسے مارے بغیر نہیں چھکڑا کر سکتی بے وقوف عورت دلاور نے سمجھتے ارشیہ کو گھورا تو وہ کھل کھلا کر ہنسی میں نے زور کی چھٹکی کاٹی اس کے پاؤں میں مزا آگیا ہی 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 وہ ہنستی دریاب سے تعلیمار کا بولی کہ وہ اس کے ساتھ ہنستے دریاب کو گھورنے لگا اس کی ہنسی ایک دم تھمی اللہ نے تجھے موقع دیا ہے وہ تجھ سے لڑتا ہے کبھی اسے پتھر مار کر اپنے شیروں کے پاس آیا جایا کر پھر دیکھ لے گئے اسے ہاں دلاور اس کے گال پر کس کرتا بولا ارشیہ نے آنکھیں پھیلائیں ہاں تب تک وہ مجھے کھا جائے وہ خصے سے بولی دلاور مسکرائیا نہیں کھاتا ہمت کر خان کی اولاد ہمیں ڈرتے نہیں ڈراتے ہیں شیر نہیں وہ سمجھانے لگا جس کی زور شور سے دریاب ہاں کر رہا تھا کہ پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھتی سنتی آئشہ اپنے نکمی گرن ارجن کی سوچ کر کڑ اٹھی اور ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا آیا بڑا خان کی اولاد آنے دے تیرے باپ کو بتاتی ہوں اسے تیری پتھان کیری وہ اسے کرا تے چھوڑ کر ارشیہ کو اسے چپٹ کر لے گئی اللہ نے صرف مجھے یہ ایسی نکمی اولاد دینی تھی تھی نوے ایک دوسرے کے چمچے بنائے گئے ہیں میں کہتی ہوں دلاور صدر جا اور اس تیرے ساتھ جیلے کو بھی صدار ورنہ تیرین حرکتوں کا تیرے باپ کو معلوم پڑا چوتوں سے سرک کر دے گا وہ آگے بڑھ کر دریاب کو بھی سر پر ہاتھ مارتی غصے سے بولی جس پر دریاب نے دلاور کو دیکھا سن لے باہی تو کسی کو نہیں پتا نہ اس نے آنکھ مارکر کا تو وہ ساری لا گیا اور چلتا ڈائننگ ٹیبل پر آیا اس کے ساتھ بیٹھا آہف شاہ افسوس سے ڈھیٹوں کی طرح ٹھونستے دلاور کو دیکھتی ملازمہ سپوپو کو بلانے کا کہا جو روم میں آرام کر رہی تھی اور خود گود میں اٹھائی ارشیا کو چیر پر بٹھاتے مسکراتی ان تینوں بھائی بہنوں کی طرف گئی جو ماشاءاللہ اس کی نظر میں ہیرے تھے سام وہ ناک کرتی اندر آئی تو وہ تینوں بیٹھ پر بیٹھے سکیچ پر جھوکے تھے جو اپنی بہن کا سمسام بنا رہا تھا یس مامی وہ مسکرہ ہویا پینک ساری میں آئیشہ کو دیکھتا اسے اپنی مامی بہت پسند تھی کیسے اپنی ماں اور ان سے زیادہ ان کی دوست تھی پسند تھی جو ایک دوسرے پر جان لٹاتی تھی آج آو کھانا تیار ہے شاباش میرے شہزادو وہ پاس آئی اور تین سالہ انیلی آنکھو والی توکی کو اٹھا کر اس کے گال چومی شولی میلی جان اچھی کی میں بہت پٹائی کروں گی اوکے اس کی پھولی گال پر ناک رگرتے کہا کہ وہ کھل کھلا اٹھی اسے ہنستے دے کر دونوں بھائی مسکرہ دئیے اور سکیچ رکھ کر وہ دونوں ہاتھ مو دھو کر باہر آئے آئیشہ کے پیچھے پیچھے چلتے ڈائننگ ٹیبل پر آئے اسلام علیکم پھو جان دونوں نے باری باری سفینہ بیگم سے پھیال لیا اور اپنی چیئر سنبھالی دلاور اپنی ماں کی ملامت کرتی نظروں پر نوالے پر دانت کچکچانے لگا سمسام کو دیکھ کر وی پیش کرنگ کیو کو کھانا پلیز کھائیں اور شکلنگ نو دو گیارہ کرنگ سامنے سے دلاور نے پانی کا گلاس سمسام کے سامنے کیا جس پر اس نے سپارٹ نظر ڈال کر اگنور کر دی اور اپنی بہن کو کھلانے لگا اے لڑکے تو کب سے انگلیش بولنے لگا پھوپر خوش ہوتی بولی اور آئیشہ کو دیکھنے لگی جو اس لفظوں کو سمجھنے کی تقود امیتی اور سات ارشیہ کو کھانا بھی کھلا رہی تھی بس مورے دنیا کو گردنی ہماری بننا یہ مو بولی زمانے ہمارے سامنے کچھ نہیں اللہ نے ٹیلنٹی جب ہم پر ختم کیا ہے تو یہ شنگ مشین کیا بات ہے ہمارے آگے اس کی بات پر سہریم نے افسوس سے نفی میں سار ہی لیا وہ سمجھتا نہیں تھا کہ کیا بیڑا ہے اس کے بھائی سے ان دونوں کا حالانکہ وہ تو ان سے دور ہی رہتا تھا تم کچھ سمجھے سام آئیشہ نے اس سے پوچھا جس پر اس نے دلاور کو دیکھا دلاور نے مسکراتی نظروں سے لبوں سے گلاس لگایا نہیں میں ان کی لینگویج کمی سمجھتا ہوں مدبسم نظروں سے دیکھتے اس نے دونوں کو جانور کا خطاب دیا تو وہ سمجھ کر پہلو بدل کر رہ گی میں خود نہیں سمجھ دی بھونگتے رہتے ہیں آئیشہ نے ناگواری سے کہا کہ بھونگتے لفظ پر دلاور کا نوالہ حلق میں ہی اٹک گیا اور بوری طرح خانستے لگا کہ ساری مربھوپوں نے انہیں پانی پھلایا سن برو یہ سریاں بیستی ہے تریاب نے سرگوشی کی تمہیں کتنی دفعہ سمجھا ہے اس پر یہ بات دماغ میں بٹھا لیا کر کہ گھر کی مرغی دال برابر اور یہ فارمی مرغہ سب پر بھاری دلاور کی سرگوشی پر وہ سر ہلا گیا پر برو کافی مشکل سے حضم ہوتی ہے تریاب منمن آیا ارشیہ اور توکی ان کو سرگوشیاں کرتے دے کر ہنس پڑی جبکہ آئیشہ نفی میں سر ہلا دی رہ گی دانیال شہر سے باہر تھا ایک میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا ورنہ وہ سامنے ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتے پتہ لگتا دونوں کو آئیشہ جانتی تھی اور سمجھ گئی تھی جب تک دونوں الگ نہیں ہوں گے تب تک نہیں سبدریں گے اب اسے ہی دانیال سے سلسلے میں بات کرنی تھی تو جیب میں کچھ حاسمے کی گولیاں رکھ لے ابھی بہت بڑی منزل ٹیک کرنی ہے سب سے پہلے تو اس فارمی مرغے کو فرائی کرنا ہے دلاور نے سرگوشی کرتے غصے سے سمسام کو دیکھا سامنے بھی اس پر سرد نظر ڈالتے مسکراتی ارشیہ پر ٹکائیں وہ دونوں ہاتھ میں کانٹے کو بھینچ کر رہ گے اس کے جتاتی نظر اپنی پہن پر پار کر کے جو کرنا ہے کر لو سمسام کو کوئی نہیں روک سکتا یہ جو آپ چھپ کر منصوبہ بنا رہی ہیں بعد میں سب سے کہتی پھریں گی میرے کرنرجن آئیں آئیں گے وہ ضرور لوٹ کر آئیں گے دلاور اپنی ماں کے چہرے سے سوچ پڑتا بولا دریاب کا بلند کہکہ پڑا عائشہ کا تمہارے غصے سے پورا حال تھا تب ہم کہیں گے ماں ہم آگے ماں آپ کے کرنرجن لوٹ آئے ماں دونوں نے ہاتھ پھیلا کرکا اور کہکہ لگاتے وہاں سے بھاگے وہ روم میں آیا اور بریپ کیس کو ہینگ کرتے اپنی محبت کو دیکھا جس کی پیٹ پر آج بھی وہ سیاہ ناکن چوٹی اس کی نظروں میں جذبات کی آگ پیدا کر گئی کیا دیکھ رہی ہو کلاس وال کے پاس کھڑی ہجاب کے گردھی سار ڈالتے اس کی گردن میں مو چھپایا کچھ نہیں بس سامنے دیکھ رہی ہوں وہ مسکراتی اپنے گرد بندے اس کی ہاتھوں میں ہاتھ رکھی کچھ دینوں کے بیت خاموشی سے سرکے آج جلدی آگے خیریت وہ مسکرائی دس سال پہلے وہ تقویٰ کی شادی سے ہوتے سیدھا ائرپورٹ آئے تھے جہاں اس کے ماں باپ اور محکار پہلے موجود تھی وہ حیدر کی مجبوری کو سمجھتے تھے تب ہی اپنی بیٹی کو خود سے یوں دور ہوتے دیکھ کر خاموش اس سے رخصت کر گئے اور وہ حیدر کی سنگت میں محکار کو ساتھی اپنا ملک چھوڑائی اس کے ماں باپ آتے رہتے تھے اس سے ملنے بلکہ وہ بھی جاتی تھی حارون شاہ اور سائرہ بیگم باقی کے خاندان والوں کو جب حیدر کے اس قدم کا صبح معلوم ہوا تو وہ بہت نراز ہوئے اس سے جس کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور کرتا بھی کیوں سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے تو وہ کیوں سب کے لئے اپنی بہن کو یوں زیت میں چھوڑتا یہ نرازگی کافی لمبی رہی حیدر سے حارون شاہ کی کے کم از کم وہ اطلاع تو دیتا اور پر اس نرازگی کا اختتام ہوا جب پانچ سال بعد سائرہ بیگم کی ڈیتھ ہوئی مومحکار حیدر تینوں پاک گئے اور جب حارون شاہ کے گھر تو سب کچھ بدلا ہوا تھا ہر جیس وہ حارون شاہ جو ایک گاڑی میں سفر کرتا تھا آج اس کے گھر کی پوچ میں تین گاڑیاں کھڑی تھی اور چار کمروں والا وہ چھوٹا ڈبے نمہ گھر تھا جس میں اس نے آنکھ کھولی تھی وہ نہیں اس کی جگہ سفید خوبصورت بنگلہ تھا اور پاس ہی تو دانیال خان کا بڑا بنگلہ تھا دونوں کی گھڑی محنتیں انہیں بلندیوں تک پہنچا دیا تھا جہاں حارون شاہ نے زندگی سباری تھی وہیں دانیال خان نے اپنی خانم کا ہر خواب پورا کیا تھا ساحل وہ چھوٹا ساحل نہیں رہا تھا ریال ماما کہنے والا وہ خوبصورت سا نو سالہ لڑکا بن گیا تھا جو اپنی دادوں کے لیے رو رہا تھا پر انہیں دچکہ لگا یہ دیکھ کر کہ میکار کے پاس جانے پر وہ غصے سے انہیں گھورتا وہاں سے اٹھ کر امی بند ہو گیا اور اسے کتراتا دور دور بھاگتا رہا جس پہ زرش غصے سے اسے دیکھتی تو وہ مسکرہ دیتا اپنی ماں کی گھوری بھی اسے محبت لگتی اور جس نے جنم دیا تھا اس کے لیے تڑپتی تھی اور روتی تھی اسے اچھوٹ سمجھ کر دور بھاگتا حارون اپنی ماں کے چھوڑ جانے کے دکھ میں تھا کسی کی اس سے آتی پر توجہ نہیں گئی صرف ہجاب زرش اور میکار کے اس کے سونے کے بعد زرش نے میکار کو بھیجا تھا اس کے پاس اور وہ اس کا شکریہ کرتی اندر چلی گئی اندر بیٹ پہ سوئے اس نو سالہ بیٹے کو دیکھ بیٹھی دیکھتی رئی ساری رات وہ زرش کو دیکھ پل کوئی حیران ہوئی تھی اور حارون شاہ کی قربت میں اس پری چہرے کی رونک سے اس کی محبت کا اندازہ لگا سکتی تھی اور اپنے نصیب پر آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکی حیدر نے کافی رشتے دکھائے اسے پر میکار نے سب ٹھکرا دی کہ حارون شاہ کے علاوہ کوئی اس کی زنگی میں نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ کسی کو ساحل شاہ کے علاوہ ماما کہنے کا حق دے گی پر مام کہنے کا حق اسے لے چکی تھی ایک خوبصورت سی پری میکار آج بھی اس پات پر گھنگ تھی زہم ناصور بن کے تھے پر وہ جھیل گئی تھی کیونکہ سب اس کا بھویا ہوا تھا جو اسے زنگی بھر کے لیے ناصور کی شکر میں ملا تھا تمہاری یاد آری تھی چونٹی اس کے رخصار پر اپنی شیخ کو ہلکے سے رگڑتے اس کی گردن کو لبوں سے چھونے لگا کہ وہ اس کی بڑتی جسارتوں پر قسمس آئی شرم کنیشا ذرا سامنے ریکھیں سرخ سے ہجاب نے اسے کونی مار کر سامنے اشارہ دلایا تو حیدر نے اس کی گردن سے مو اٹھا کر دیکھا شام کے سنہرے کنوں میں یہ بیک سائیڈ کا منصر تھا جہاں سبز خاص پر اس کی دونوں بیٹیاں خرگوش کے پیچے بھاگتی چیر پر بیٹھی تسبیح پڑتی محکار کو مسکرانے پر مجبور کر گی جو بہت کمی مسکراتی تھی چار سالہ بازل اس کی گرے آنکھوں والی بیٹی ایک چھوٹے سے خرگوش کے پیچھے بھاگ رہی تھی اس پکڑنے کے لیے تو دوسری طرف سے چھ سالہ روحہ اپنی ماں کی کوپی تھی وہ ہنستی گہرے گہرے سانس لیتی آہستہ آہستہ دوڑ رہی تھی جہاں بازل صحتون تھی وہیں روحہ کافی کمزور تھی وہ بازل سے دو سال بڑی تھی اور اپنی صحت کے لحاظے چھوٹی ہی لگتی سب کو اسے گہرے سانس پھرتے دیکھ کر محکار نے اسے اپنی طرح پلائیا وہ مسکراتی اس کے پاس گئی تو محکار نے اسے اپنی آغوش میں بھر کر گود میں بٹھار کر کچھ دیر بعد پانی پر دم کرتے اسے پلائیا حیدر حجاب توڑوں مسکراتی جانتے تھے اس کے ساحل کے بعد اس میں سانسے بستی تھی اور روحہ ہوتی بھی زیادہ قریب محکار کے تھی سوتی بھی اس کے پاس تھی اور کیوں نہ اس لیے پاس ہوتی وہ اس کی مام تھی اور بازل کی پھپو یہ اس لیے کہ اس کی ویرانی اور اکیلے پن کو دیکھتے حجاب نے اپنی پہلی بیٹی اس کی گوت میں دے دی تھی اور آس تک وہ اسے سینے سے لگائے رکھتی تھی اپنی تنہائیوں کی ساتھی کی طرح جہاں اس کے بیٹے کی طرف سے اسے سرد موری ملتی تھی وہی روحہ ان کے آغوش میں چھپ کر اس ممتہ کے ویران آغوش کو اپنی محبت سے پور کرتی اور محکار سمیٹ لیتی اسے خود میں بیسے تو وہ بازل کو بھی بہت محبت دیتی تھی پر روحہ میں اس کی جان بستی تھی بازل کو خرگوش کی گردن کو پکڑتے روحہ کی طرف لے جاتے دے کر حیتر نے ہستے گلاس وال کے پردے برابر کر دئیے ایک نمبر کی ظالم لڑکییں ذراعہ ساس نام کی چیز نے ان میں آپ نے دیکھا شاہ کیسے معصوم خرگوش کو پکڑے جا رہی تھی وہ غصے سے بڑھ بڑھائی تو پھر ایک احساس کا انتظام کریں حیتر نے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اسے باہوں میں بھر لیا اور جہازی سائز بیٹ پر ڈالا شاہ وہ اس کے ارادوں سے خوف کھاتی بھاگنا چاہتی تھی پر اسے خود پر چھکتے دیکھ اور اس کی مسکراتی گرے آنکھوں کو دیکھنے لگی شاہ کی چونٹی میں چاہتا ہوں کہ تم اب خاموش ہو کر میری قربت کو محسوس کرو اس نے کہتے ہجاب کے سرخ پنکڑیوں سے لبوں کو فوکس میں لیا اور دوپٹا اسے الگ کرتے سائی ڈرک کر جھوک گیا ہجاب اس کا دہکتا نمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی آنکھیں موت کی ڈیڈ اچانک سے ہوتے لاکڈور پر حملے سے حیدر نے حیرت سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی ہجاب ہنس پڑی اس کے تاثرات پر بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کل سنڈے مینز چھٹی ہے شاید تم بھول رہی ہو اس کے نچلے بھیگے لب کو انگوپے سے مسلتے اس کے مسکراہت سمیٹ گیا اب کی بار ہنسنے کی باری حیدر کی تھی اور وہ تمسخرے سے کہہ کا لگا اٹھا حیدر نے اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتی اپنی پیٹیوں کی مسلسل پکار پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے ہجاب نے سٹ پٹا کر آنکھیں میں اچھ لی جب وہ پھر محبت بری جسارت کرتا وہاں سے اٹھا ہجاب جلدی سے اٹھتی تو بٹا خود پر پھیلا کر بارٹروپ سے اس کے کپڑے نکالنے لگی اور حیدر نے دروازہ کھولا تو وہ ڈیڈ کہتی اس کی ٹانگوں سے لپڑ گی مائی لیٹل پرینسز اس نے جھک کر دونوں کو اٹھایا اور دونوں کے گالوں کو بوسے دینے لگا آئی لب یو ڈیڈ وہ دونوں یک زبان کہتی اس کے گال پر لب رکھتی گلے میں بازو ڈال گئی ہیدر نے مسکراتے دونوں کو خود میں پھینچا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے وہ بہت خوش ہوا تھا کہ اس کا رب اس سے اتنا راضی تھا اس کے گھر میں دو رحمتیں نازل کی تھی ان دونوں میں خود کی اور اس کی شریک حیات کی سانسے تھی ہیجاب نے مسکراتے اس روز کے سین کو دیکھا اور پھر گلاس وال کے پاس سائی پردہ ہٹایا تو سامنی وہ اکیلی بیٹھی آنسو ساف کرتی تسبیح کو پڑتی خلا میں دیکھ رہی سوچوں میں گم پتہ نہیں کب اس کے ناسور پر اس کا بیٹا مرحم لگائے گا اب تو سب نے امید چھوڑی ہوئی تھی آپس میری مام اکیلی بیٹھی ہے آپس میری مام اکیلی بیٹھی ہے پیچھے سیاتی معصوم آواز پر ہجاب نے گردر موڑی تو وہاں سے روحہ کو واپس بھاگتے پایا بھئیو پری روتی کیوں ہے دیو جی اسے اتنا پیار کرتے تو ہیں پندرہ سالہ ساحل شاہ کے کندے پرسا رکھے سوئی پانچ سالہ سمن نے ناسم جی سے بوچا اسے سمجھ نہیں آتا تھا جب دیو جی اسے اتنا اچھے کپڑے دیتے اتنا پیار دیتے پھر بھی وہ روتی کیوں ساحل لے مسکراتے اس کا معصوم چہرہ دیکھا اور ماتھے پر بوسا دیا جانے بھئیو وہ اس لیے کہ دیو بدصورت تھانا اور پری کو مارتا تھا دراتا تھا اسے قید رکھتا اس لیے پری روتی تھی اس نے پیاس سے سمجھایا تو وہ سمجھتی افسوس سے سر ہلا گی بھئیو دیو بہت برا ہے ہمیں اس سے پری کو چھڑوانا چاہئے اس کی شرٹ کو چھوٹی سے مٹھی میں جکڑے وہ غصے سے بولی ساحل اس کے جذباتی پن پر ہنس پڑا پھر وہ غصہ کرے گا اس پر تو اس نے شرارت سے پوچھا سمن سوچ میں چلی گئی بھئیو کہ ایسے غصہ کرتا ہے جیسے آپ روحہ بیبی پر کرتے ہیں وہ معصومیت سے پوچھنے لگی پر پھر ساحل کی آنکھوں میں ناگواریت اس لڑکی کے نام پر دیکھ کر لب دبا گئی سخت لہجے میں اس نے ٹوکا تو سمن نے سر ہلا دیا سوری بھئیو وہ میں نہیں کرتی اس سے بات میں تو بازل سے کرتی ہوں یہ خود مجھ سے بات کرتی ہے سمن نے جلدی سے اس کے گال پر کس کرتے بتایا تو وہ مسکرہ دیا اس کی حرکت پر آئندہ کرے بعد تو کال کارٹ دینا ممہ کچھ کہے تو کہنا موڈ نہیں بات کرنے کا اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ سمجھانے لگا تو سمن سر ہلا گئی بھئیو ایک بات بتائیں گے سچ وہ معصومیت سے بھرائی آواز میں بولی جس پر ساحل نے نزمدی سے دیکھا آخر اچانک کیوں رونے لگی تھی اس کی جان ہاں پوچھو میں تم اپنے بھئیو سے اجازت کب سے مانگنے لگی اس نے ہنسانہ چاہا پر وہ نہیں ہسی بھئیو وہ کہتی آپ میرے بھئیو نہیں ہو آپ ممہ کے بیٹے نہیں ہو آپ ان کی پھوپو کے بیٹے ہو اور ان کے بھئیو ہو ابھی آپ ان سے نراز ہیں اس لیے بات نہیں کرتے جب آپ کی نراز کی ختم ہوگی تو آپ ان کے پاس چلے جائیں گے اور میرے بھئیو نہیں رہیں گے آپ روحہ اور بازل کے بھئیو بنو گے بات مکمل کرتی وہ اس کے سینے میں مو چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ساحل ساکت سے سن رہ گیا تھا کس نے کی ہے تم سے یہ بکواس بہت مشکل سے غصہ ضبط کرتے وہ مٹھیاں بھیجتا پوچھیں لگا سومن نے سر اٹھا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا روحہ بیبی نے اس نے ہچکی بھر کر بتایا کہ ساحل نے اسے سینے میں پینچ لیا بکواس کرتی ہے وہ مریضہ جلتی ہے تم سے میں نے اس لیے یہ بکواس کی ہے میں صرف تمہارا بھائی ہوں اور کسی کا نہیں میں ممہ کا بیٹا ہوں صورت کا نہیں وہ سب بہت پوری ہیں دیکھ تو لیا ہوگا تم نے اب اس لیے ان سے دور آ کرو وہ مشکل بھڑکتے شولوں کو دبا کر اور وہ نفرت سے گویا ہوا ورنہ بس نہیں چل رہا تھا جائے اور اس مریضہ کا گلہ گھونٹائے قصہ ہی ختم کرتے اس لڑکی کا دنیا سے جتنی نفرت اسے میکار شاہ سے تھی اتنی ہی نفرت اسے روحہ حیدر سے تھی ساحل نے محبت سے سومن کا چہرہ ساف کیا قسطوں پر تو سانسے لیتی ہے پتہ نہیں کیوں موت کی طرف بھاگتی ہے مریضہ وہ غصے سے بڑھ بڑھایا تم سو جو میں صبح ممہ سے بات کر کے اس گھر سے ان سب کا قصہ ہی ختم کرواتا ہوں اس پر کمفرٹر درست کرتے بولا بھئیو پری وہ اپنا نچلا لپ پھیلا کی اتنی جلدی سونے پر ابھی تو اس کی ماں کھانا کھلا کر اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی سلانے اور عادی کہانی ہی بتائی تھی کہ سو جاؤ جس طرح ساحل پہلے زرش کے بغیر نہیں رہتا تھا ویسے ہی اب سومن ساحل کے بغیر نہیں رہتی تھی ایک پل بھی وہ نظروں سے اجل ہوتا تو چیخ چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی کہ اس کا بھئیو کہاں گیا اور جب تک وہ سکول سے لوٹ کر اس کے سامنے نہ آتا تب تک غصہ ختم نہ ہوتا مند ساحل نے گھوری ڈالی وہ کھل کھلا کر ہنسی دونوں کی ایک دوسرے میں سانسے بسی تھی وہ اپنی مند کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تو سومن اپنے بھئیو کے بغیر اس کی آنکھوں میں پل کو بھی نمی ساحل شان نہیں برداشت کرتا اور اس دڑکی نے آج اسے اتنا رولایا تو سورت کی وجہ سے جو ہمیشہ اسے یہاں نہ ہو کر بھی اپنی ممہ سے جھڑکے پڑھواتی رہتی تھی بات نہ کرنے پر کیسے وہ اس سے بات کرتا جب بچمن کی ناپسندید کی اب گہری سیاہ نفرت میں بدل گئی تھی اور اس نفرت کی وسیع کھائی میں روحہ حیدر بھی شامل تھی جو سورت کی مو بولی بیٹی تھی جسے اس نے سنبھالا تھا اپنی تنہائیوں کی ساتھی بنا کر تڑپے پر بیچ میں وہ مریضہ آ جاتی جو اسے اپنا سہارا دے کر اس کی تڑپ سے نکال لیتی اور یہاں آ کر ساحل شاہ کے وجود میں شولے بھڑک اٹھتے اور اس ساکھ میں اس روحہ حیدر کو جلانے کا دل کرتا پر وہ پہنچ سے دور تھی کافی وہ بازل کی طرح روحہ سے بات کرتا جس کے لیے وہ منتیں کرتی تھی بات کرنے کے لیے اسے اپنا بھئیوں کہنے کے لیے تڑپتی پر اس کی شرط تھی محکار شاہ سے اپنا تعلق قطعی ترک کر لی اس کے چہرے پر نفرت بھری نظر ڈالے ساحل شاہ کی روح کو تھندک پہنچائے تب وہ اس سے بات کرے گا پر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی اسے ملکہ اس کی ماما کو بتا کر اس کی انسلٹ کرواتی جو اس کی نفرت کو مزید بے رہم کر دیتی وہ جتنا چاہتا روحہ حیدر محکار شاہ سے دور رہے اسے اکیلا کر دے پر وہ اتنا ہی اس کے قریب ہو جاتی کہ ساحل کا دل کرتا اس مریضہ کے مو پر پل کو ہاتھ رکھے اور قسطوں پر سانس دینے والی کو سیدھا اوپر پہنچا دے اور وہ عورت دڑپے اکیلی ہو جائے تب ساحل شاہ کو سکون ملے کہ جب کوئی اپنا دور ہو جائے تھا دیکھ اتنی دڑپ ہوتی ہے پر یہ کیسے ممکن تھا کیسے وہ اس کے پاس جا کر اسے دڑپاتا یہی نفرت اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ستم کیری میں بدل رہی تھی اسے معصوم ساحل سے ستم گھر بنا رہی تھی ایک نئی کہانی کو جنم دیتی سیاہ رات اس کے وجود کی گرد لپیٹ رہی تھی کیونکہ یہاں نہ عید تھا نہ الفت تھی کیا سچ میں وہ اس معصوم پری کا دیف تھا سیاہ گلاب پر سونے کی تاروں سے کلمات لکھے ہوئے تھے وہ دونوں خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھے اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے فضاء میں مختلف خوبصورت روح میں اترتی قرآن پاک کی خوبصورت آواز میں تلاوت ہو رہی تھی اور ان سب میں ایک وہ بھی تھا جس کے آنسو اس کے نیلی آنکھوں سے روانی میں بیہ رہے تھے اس نے وعدہ کیا تھا خود سے اس کے لائق بنانے کا اور آج وہ حفظ قرآن تھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے تحجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد دونوں ساتھ بیٹھے تھے پہلے وہ اسے سنتا تھا آج ایک آسودہ مسکراہت لبوں پر سجائے تقبہ اسے سن رہی تھی دیکھنے والا شخص اس کے ساتھ یوں سبر کر خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھ کر اسے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن قلیم کی تلاوت سنائے گا اس کے دو معصوم پھولتے ایک بری تھی جو ان کا انتظار کر رہے تھے اور وہ دو دن بعد واپس جا رہے تھے اور اب ان پلوں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتے تھی وہ ایک پورا شخص تھا اس کا آئیڈیل بن گیا اس کے انگلی تھمائی تھی وہ ہاتھ تھام گیا کچھ سال پہلے اس کے سر سے دوبٹا نوچا تھا آج اسے خانہ کعبہ کے سین میں سیاہ پرکے ملی اپنے ساتھ بیٹھا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی تلاوت کے دوران اس کی آنکھیں خود پہ خود پہنے لگتی اور وہ خامور سی دیکھتی رہی اس کی ہچکی بندی پر تقبہ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک سہر میں قید تلاوتے قرآن کر رہا تھا اور وہ بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی پر اپنے ہاتھ پر موجود اس کی گریفت سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس سہر میں بھی وہ اسے ساتھ لیے ہوئے ہیں ایک روح کا رشتہ جوڑ لیا تھا اسے یہ کیسی محبت تھی جس میں اہد بھی خود تھا اور الفت بھی ختم شود جس میں اہد بھی خود تھا موسیقی